بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سننی ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں مناظرہ جو حضرت مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی عمددزل العالی اور مولانا عابد جلالی صاحب کے درمیان تیرہ جون دوہزار گیارہ بروس سموار گلزار قائد راولپنڈی میں منقد ہوا اس کی مکمل ویڈیو پیش کرتے ہیں اس مناظرہ کے لیے فریقین کی جانب سے سالس مفتی محمد سلمان ریوی صاحب کو مقرر کیا گیا جن کی سرپرستی میں چھ جون کو دارالعلوم انوار رزا راولپنڈی میں اس مناظرے کی شرائط میں یہ تیہ ہوا کہ انوان مناظرہ یہ ہوگا کہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب کیا ہے اور شرائط میں یہ بھی تیہ پایا گیا کہ دوران مناظرہ کسی بھی غیر اخلاقی غیر میاری اور تقدس سے گری ہو گفتگو نہیں کی جائے گی ان شرائط پر فریقین کی جانب سے دستخط بھی کیے گئے مفتی عابد جلالی صاحب کو موقف تھا کہ نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یار ہونا چاہیے اور قبلہ شاہ صاحب کا موقف تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب صحابہ حق پر ہیں اس لیے اس کا جواب حق سب یار ہونا چاہیے اب کیونکہ اس مناظرے کے لیے کسی فرد واحد کو منصف نہیں مقرر کیا گیا بلکہ اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑا گیا ہے تو ہماری تمام عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس مناظرے کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کس نے شرائط مناظرہ کی خلاورزی کی ہے اور کون موضوع مناظرہ سے پھرا ہے کون موضوع مناظرہ سے پھرا ہے نہیں سبحان رب المشرقین و رب المغربین موسیقا موسیقی 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 دائمًا آبادًا علا حبیبی کا خیر خلقِ کل ابوبکر و مل عثمان و علی یارانِ اصلی ہیں نبی نے جب نہ چھوڑا یارانا تو ہم بھی نہ چھوڑیں گے سمرویتا حن حبیبی کا خیر خلق ہمارا سمرویتا حن حبیبی کا خیر خلق ہمارا علی یاران عثمان عثمان مولا یاران موسیقی مفتی صاحبہ آپ کی خدمتِ عالیوں میں عرض ہے کہ آپ ایک وردوہ شرائطِ مناظر پڑھ کے سنا دیں اور اس کے بعد مجھے اجازت دیں کہ میں اس سلسلے میں پہلے پہلے اور وقت کا فیصلہ کر دیں وقت کتنا ہر دو مناظرین کے لئے ہوگا مفتی صاحبہ ارض یہ ہے کسی دوسرے آدمی کو بولنے کی جاست نہیں ہے آپ مناظر صاحب جو ہیں بول سکتے ہیں ابھی کسی دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے مفتی صاحب کی حصیت ہے آپ بات کرتا ہے مفتی صاحب کی حصیت ہے آپ بات کرتے ہیں یہاں ہیں مناظرے کے جو فیصلہ جو ہے ٹھیک ٹھیک بلکہ ٹھیک لیکن دورانی گفتگو یا مناظر صاحب بولیں گے یا میں عرض کروں باقی کسی یہ مناظر اس وقت شروع ہو چکا ہے آپ سب ہی حضرات کے مناظرہ اسی بات کا نام ہے ابھی شرائت جو ہے وہ پڑھتے سنائیں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تو ہم نے لکھایا ہے کہ آمنہ سامنہ ہو جائے کمت کم سال گزر کے آمنہ سامنے نہیں ہو جائے نام کی ذہارت نہیں ہو رہی تھی یہ اس کے لئے ایک واہ ہے ابھی تو آپ کا موضوع ہے وہ سنائت ہے وہ آپ کے پاس بھی پہنچ چکا ہے میرے پاس بھی پہنچ چکا ہے میرے پاس بھی پہنچ چکا ہے آپ کے نوع اندگان اس سے موجود تھے اسے بحث کو کچھ بحثی میں نہیں لی جانا ایک فیصل رشدہ بات ہے فرمائیے آپ فرمائیے مختیزہ بھی پہنچ چکا ہے مختیزہ بھی پہنچ چکا ہے مختیزہ بھی پہنچ چکا ہے یہ بات ہوئی تھی یہ ساتھ مدرگیا ہے منادرے کا موضوع متعین ہوئے اگر حق چار یار جو منادرے کا موضوع ہے ہم کہتے ہیں کہ حق چار یار کہنا ہمارے نزدین یہ جائز ہے مستحب ہے تو شاہ صاحب مختیزہ بھی پہنچ چکا ہے 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 نہیں اس میں بات ہی ہے مختیزہ بھی پہنچ چکا ہے باقی باتیوں کو بولنے کی چاہتا ہے وہ بولنگ ہے میں بولوں گا دیکھو شاہ صاحب اور میں ان کا جہلی تھا میں نے قبول کیا تھا آئے سال گزرنے والا ہے بائیس جون کو تو انہیں بقیدہ اخبارات میں شاہر بھی کیا تھا تو یہ جون کی کتنی تاریخ ہے تیرہ ہے نا تو یہ پورا ایک سال ہو چکا ہے جو آپ نے لکھا ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ یہ موقع پہ تیہ ہوگا اس پہ باس ہوگی اور بات ہوگی مجھے بھی بات کرنے کی چاہتے ہیں بے شاہ صاحب پورا ٹائم پورا ٹائم ملنگا آپ بھی فرمائیں جو فرمانا چاہیں گے لیکن یہ آپ کی کتاب اور سی ڈی جو اس موضوع کا یا اس منادرے کا سبب ہے وہ میرے سامنے اس وقت کتاب بھی موجود ہے وہ سی ڈی بھی حضر ہے یا تو آپ اس کے اندر یہ فرمائیں گے کہ ہم کیاریار کا نعرہ جو آپ روکتے تھے آئیکن کو روکنا چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ پہلے مسئلہ صاف ہو جائے اور اگر وہ ہی بات چل نہیں ہے تو پھر اس پہ آج موضوع ازرا ہونا چاہیے دنیا دیکھ رہی ہے کہ موضوع کیا ہے مزارشہ اجازت دے جو مناظرے کے مختلف پہلوں گزر چکے ہیں ان پر اگر مناظرہ ہوتا تو ان پر ہوتا اب ان کے نمائندگان نے جس موضوع کو تحقیہ ہے وہ تازہ ترین فیصلہ ہے اس فیصلے کی بنیاد پر آج مناظرہ ہو رہا ہے جس مناظرے کے آپ ناظر ہیں منتظم ہیں نگرانی فرمارے ہیں اس مناظرے کے شرائد لکھے ہوئے ہیں اس مناظرے کا جو عنوان ہے وہ یہ انہارہ تحقیق کا جواب مصاب اب بیس اس پر ہوگی جو کہ فریقین کے درمیان تیہ ہوا ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج دو سال پہلے یہ کہا کرتے تھے دو سالوں کی اطلاعات نہ مجھے تھی لوکل اخبارات میں انہوں نے دیا تھا وہ یہ جانے اور ان کا کام جانے جب سے لے کر مجھے پتا چلا میں تیار ہو کے آگیا ہوں جب تک میں نہیں آیا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ بات کی یا کی ہے اب آپ کے اور ان کے درمیان جو نمائند سنے سنے بات نہیں ٹائم یہی کریں گے ٹائم کا بھی فیصلہ کرنے والے ہیں نہیں سرے دست آپ نے جو آپ فرما رہے ہیں نا کا لوکل اخباروں میں یہ لوکل نہیں اخبار ہیں یہ دیکھ لیں یہ پورے پاکستان میں چلتی ہیں بہتوں نے ملک بھی جاتی ہے اگر آپ اس موقع پہ رجوع کر چکے ہیں تو آپ فرما دیں پھر آپ اپنے الفاؤں آپ رجوع آپ نے نہیں کیا آپ اپنے الفاؤں اور تمہارا جو مسئلہ ہے وہ ہکچار یار کا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں ہکچار یار کا نعرہ نہیں لگانا نہیں نہیں آپ نے کہا تھا اس وقت آنیس ملکوں میں اپنا کتنے چوراسی ملکوں میں گیا ہوں تو کسی نے آمنا سامنا نہیں کیا آپ نے آپ کی یہ لفظ موجود ہے میں ابھی ویڈیو اطلاع کیا آپ کو سنا سکتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ مرد کے بچے بنو انیس سو تریپن سے پہلے ہکچار یار کا ثبوت لاؤ اب یہ بات ہے آپ نے ثبوت پیش کرنا ہے آپ نے ماں پیش کر دیئے میری بات سنو اس وقت جو مناظرے کا مناظرے کا موضوع جو تیہ ہوا ہے اس پر گبتگو ہوگی مناظرے کا موضوع تیہ ہوئے سال ہو گیا ہے اور آپ نے آمنا سامنا ہوا ہے آپ یہ بتائیں یہ بات غالت ہے مولی صاحب یہ بات غالت ہے اب میری کتاب ہے لیکن اس وقت اس وقت شور مچانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا شرائط نہیں بھی کیوں بولے نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ساڑی علیہ کوئی منہ بولے ساڑی علیہ کوئی منہ بولے ساڑی علیہ کوئی منہ بولے میرے بانی ہوتے ایس مسئلہ ہوا سارا کاؤں بھیجت ہے بڑی میرے بانی اس وقت میری بات سر آمنا سامنا آج جو ہے شاہ صاحب جی زیارت آج جو یہ سال بار انتظار کیتا ہے میری پندرہ تاریخ نو جناب نے جیڑا مسلمان رکھ بیان دیتا سی اگر آپ کا بندہ کہہ دے اگر آپ کا بندہ کہہ دے جو سارے بیان آپ کے لگواتا ہے انور شاہ قازمی اگر وہ کہہ کہ یہ جیلم کا نمیندہ ہمارا ہے ہر کس جھوٹ ہے نہیں اگر جھوٹ ہے تو آپ کا مندہ جھوٹا ہوگا مفتی صاحب آج جو مناظرے کا موضوع تیہ ہوا ہے یہ موضوع ہے یہ جھوٹ ہے آپ اور میں آج آمنہ سامنے آئے ہیں شاہ صاحب آپ نے کہا تھا چوراسی ملکوں میں کسی نے آمنہ سامنہ نہیں کیا لیکن پانچ مئی کو آپ اپنے ملک میں بھی نہیں آ چکے آج سامنے آکے بیٹھیں آپ ابھی فرما دیں میں بڑے گزارش کر رہا ہوں عدب سے آپ ابھی یہ فرما دیں کہ حق چار یار کا نعرہ جو میں روکتا تھا میں آج کے بعد نہیں روکوں گا وہ بات ختم ہو جو اصل نظہ ہے جو مسئلہ ہے اگر اس سے پھر آپ کیوں فرار کر رہے ہیں یہ کتاب آپ کی نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ اس پر بیان نہیں ہے آپ کا ساری زندگی آپ نے یہ مسئلہ چلایا ہے اور اللہ کا شکر ہے لندن سے چلیں آپ پاکستان پہنچیں حق چار یار کا نعرہ روکنے کے لئے لیکن جنہوں نے آپ کا استقبال کی ہے نعرہ حق چار یار کا پھر بھی لگ گیا حق چار یار کا لگا ہے حق چار یار کا نعرہ حق چار یار کا لگا ہے آپ سبوت پیش کر سکتے ہیں تو یہ آپ بتائیں اگر یہ آپ اس سے رجوع کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کس کے بعد میری بات سونے جنہوں نے آپ کی طرف سے یہ موضوع مناظرہ تیہ کیا ہے نہیں تیہ کیا ملکل تیہ کیا اس کی بات کریں سار ہو گیا ہے یہ چیلز کس پر قبول کیا آپ کا آپ اپنے شکست قبول کریں یہ شکستیں ایسی نہیں ہوتی آج آپ ہم نے سامنے آئے ہیں میں آپ سے بڑی عدم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے موضوع سے فرار نہ کریں مجھے اتنی دو نفسوں میں بتا دیں بات ختم کر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کل موضوع تیہ کیا ہوا ہے مفتی صاحب سنائیں گے بات شروع ہوگی ہے مفتی صاحب آپ پلیس ٹائم جو ہے نا اس کا آپ نے گرانی فرمائیں یہ موضوع جو ہے نا یہ سال نہیں گزرا سرویس پہ تو زندگی گزرگی ہے ہمارے سامنے ایک سال ہوا ہے یہ کتاب بھی آئی ہے سی ٹی بھی آئی ہے ٹائم فکس کر لیں کر لیں اگر کوئی بندہ باہر سے بنا رہا ہے ٹائم کی پر وہ بنا لیں اگر آپ نے گرانی فرمائیں گے تو ہمیں بالکل کوئی اطلاع نہیں ہے جی دیکھیں نا مفتی صاحب وہ بات ہو گئی ہے میں صرف دو لفظی سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب فرما دیں اس کے بعد جو آپ کہیں گے وہ چلے گا لیکن آپ کا میرا جگڑا آپ کا میرا جگڑا یہ نارا چار یار یار دیکھو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں اس وقت آپ نے پہلے کہا ہے کہ نارا تحقیق یہ نارا ہی صحیح نہیں ہے تحقیق کا آگ سے کیا تعلق ہے پھر آپ نے وہاں سے چھوڑ کے آپ نے کہا نارا تحقیق تو صحیح ہے اس کا جواب صحیح نہیں ہے شاہ صاحب آپ کی کتاب بول رہی ہے آپ اس میں یہ بات مان چکے ہیں کہ نارا تحقیق صحیح ہے اس کا جواب حق چار یار صحیح نہیں ہے تو اب آپ بتائیں حق چار یار جواب صحیح ہے یا نہیں مجھے دو لفظوں میں بتا دیں دنیا پوری دیکھ رہی ہے آپ چار یاروں کو نہیں مانتے ہیں چار یاروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتا ہوں مانتے ہیں نا چار یاروں کو مانتے ہیں تو آپ چار یاروں کا نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں میں سب یاروں کو جب مانتا ہوں چار یاروں کو مانتا ہوں چار یاروں کا مجھے جواب دے دیں جو آپ نے بازو لہرہ کے کہا تھا کہ چوراسی ملکوں میں چوراسی ملکوں میں کسی نامنا سامنا نہیں کیا تو آج یہ تو چھوٹا سا کمرہ ہے آپ مرادہ شروع کریں جو موضوع تیہ ہو چکا ہوا ہے فریقین کے درمیان اس پر آج برازرہ ہوگا میرے پاس پورے قروف وجود ہیں جناب کیوں اب یاد آگیا ہے میں آپ کا ایک سال پورا انتظار کر رہا ہوں آپ نے مسلمان اقبار میں دیا اس بات سے بھی آپ ابھی میں کہتا ہوں میں تمہیں ابھی سنا دیتا ہوں انور شاہ کہتا ہے مزر شاہ جیلم کا ہمارا نومیندہ ہے خبر اس نے دی ہے تو آپ نے ادھر انگلینڈ میں بھی ساری دنیا میں یہ جاری کروایا جناب یہ آپ نے بڑی مہربانی فروای یہ شور میں چانے سے کچھ نہیں ملے گا مفتی صاحب جائم ہوگا تو بات چلے گی آج آپ نے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے نومیندوں نے جو تیمی ہے جگہ اور وقت کی تائین ہے تو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھائیو دیکھو میں یہ بات کر رہا ہوں اور سرعام کر رہا ہوں یا تو عبدالقادر شاہ صاحب کو یہ ابھی کہنا پڑے گا کہ حق چار یار کہنا صحیح ہے یا اس میں میرے ساتھ ابھی مناظرہ شروع ہوگا میں کہتا ہوں جو مناظرہ تیہ ہو چکا ہے جو تیہ ہو چکا ہے یہ تیہ ہوئا ہے آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ دکھایا ہے آپ نے بطور دلیل پیش کیا ہے اگر آپ بات بلند کریں گے تو میں چھت پھار دوں گا آج آپ نے سامنے بیٹھے ہیں حضرت شور مچانے سے کچھ نہیں بنے گا حق چار یار آپ فرمایا کہ حق چار یار نہیں ہے چار یار حق نہیں ہے چار یار حق نہیں ہے یہ اس پہ بات ہو جائے اس پہ بات ہو جائے چار یار حق ہیں یعنی مجھے اس کا جواب چاہیے ایک میڈے میں جو آپ نے آپ کو شاہ صاحب کیا مسئلہ کیا ہے چار یاروں کو حق کہنے میں کیا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں سب کو جب حق کہنا درستہ دو چار کو یہ کہنے میں کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں جناب آپ کی تحریر میں بھی ہے کہ موضوع پر بات ہوگی مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بھی ہے اس پر کہنا بات ہوئی ہے کہ موضوع پر بات ہوگی آپ میرے بانی فرمائیں آپ پانچ منٹ رکھیں دس منٹ رکھیں ہم آپ کی نگرانی میں چلیں گے لیکن جو پورے میرا خیال ہے پچاس سال کم بز کم ہو گئے ہیں عرصہ صاحب کو یہ فرماتے ہوئے کہ نعرہ تحقیق کا جواب جو حق چار یار دیے جاتا ہے یہ حق چار یار کہنا صحیح نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہے تو آپ بھی یہ کہہ دیں صحیح نہیں ہے اور اگر کہتے ہیں صحیح ہے تو آپ بھی کہہ دیں صحیح ہے اس پر آپ آئیں گے تو گفتگو ہوگی جناب آپ چار یار کا نام بھی نہیں لینا چاہتے پہلے تو اس بات میں نہیں لیتے آج لفی میں بھی نہیں لیتے تو اس کا مطلب کیا ہے کم از کم نام تو لینا حق چار یار آپ کے نزدیک صحیح ہے کہنا جایز ہے جو موضوع تیہ ہوا ہے ایک جملے میں بھولتی صاحب دیکھیں یہ ایک جملے میں جواب دیں ایک جملے میں جواب دیں ادارہ دنیا پوری دیکھ رہی ہے حق چار یار کا مسئلہ ہے اور یہ اتنے سالوں سے مسئلہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حق چار یار کہنا صحیح نہیں ہے ایک پاکستان ملک میں رہ کے اور ایک اسلامی ریاست میں یہ تقریر کر کے یہ کہنا کہ حق چار یار کا نارا صحیح نہیں ہے یہ تو باہر جو لوگ رہتے ہیں ادارہ مسئلہ بھولیس کو بتاکتے ہیں آپ ایک ایک جملے میں جواب دیں ایک جملے میں جواب دیں حق چار یار کہنا صحیح ہے یہ نہیں حق چار یار کہنا سہی ہے حق چار یار کہنا سہی ہے حق چار یار کا جو نعرہ اپنے روکا جو حق سے نکالتے ہیں مجھے اس سے ایک ظلاف ہے ہم نے نہیں نکالا مجھے ثبوت پیش کرو کہو ہم نے نکالا چار یاروں کو تم نہیں مانتے شاہ صاحب آج ہم نے سمجھ پورا ریکارڈ موجود ہے آپ پورا ریکارڈ موجود ہے خولفائیں سلاسہ کی خولفائیں سلاسہ کی آپ توہین کرتے ہیں بہت سے زین صحبہ کی توہین کرتے ہیں آپ نعرہ حق چار یار کا اس لیے نہیں لگانے دیتے آپ ایک بات اور سن لیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو کام اور بڑے گا یہ آج یہاں بات تاہ ہوگی تو سر چھوٹے گا ورنہ نہیں چھوٹے گا مجھے ایک جملے میں جواب دیں آپ حق چار یار کہنا صحیح ہے یہ نہیں حق چار یار کہنا صحیح ہے یہ نہیں ایک جملے میں جواب دے دیں چلو آپ کی مہربانی بڑی گزارش کر رہا ہوں آپ چار یار کو مانتے ہیں چار یار کو حق مانتے ہیں یہ موضوع ہے آپ کا میرا اسی بات پر جگڑا ہے یہ اس کا پروح موجود ہے ہم نے کہا عبدالقادر شاہ جہاں چاہیں میدان لگا لیں یہ خود بھی آپ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر پاکستان میں آکے فرماتے ہیں میں تو آپ دلالی کو جانتے ہی نہیں ہوں جناب آپ نہ جانے مجھے نہ جانے مجھے اس سے نہیں غرض مجھے یہ ہے کہ چار یاروں کا نعرہ جس سے آپ کو اختلاف ہے اس میں آپ فرمائے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مختصف تشریف رکھیں یہ نہیں ہوگا آپ تشریف لائیں تشریف لائیں بیکھ لو تو اسیے لکھے ہیں کہ یہ دے تے فیر گفتگو ہمیدی سیڈی بھی بیکھ لو اپنی تے شاہ صاحب کو ایک جملہ پوچھ دو دو آٹی مہربانی ایک جملہ پوچھ دو شاہ صاحب دو اس کا جواب بالکل ہو جائے گا آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی اس مطبور کو شروع کریں یہ باہر کون جا رہے ہیں زبیر شاہ صاحب باہر جا رہے ہیں میں باہر نہیں جا رہا ہوں مفتی صاحب شرائط سنا رہے ہیں نہیں آپ کو بولنے کی اجازت ہے آپ کو بولنے کی اجازت ہے میں آپ کی سیڈی بھی دکھاؤں گا اس پر آپ بولتے رہے ہیں بات میں کیوں بک گئے ہیں آج بھاگنے نہیں دیں گے ہم کسی کو جان کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی آپ کو موں چھپانا پڑے گا زبیر شاہ صاحب آپ یہ سنیں گے آپ نے خود کہا ہے اس پر آپ نے کلام کی ہے یہ آپ نہ بولیں ہمارے ساتھ ہی بھی نہیں بولیں گے بڑے آرام سے بڑے سکون سے اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک جملے میں مجھے جواب دے دیں آپ چار یار کا نعرہ صحیح ہے آپ کے نزدیک جائز ہے یا نجائز ہے مجھے بات کرنے دیں گے کریں بات سنیں سنیں جی شاہ صاحب جواب دے رہے سنیں جس وقت نعرہ تحقیق کا جواب ہوگا اس میں جوابیں باسواب کیا ہوگا نعرہ تحقیق مانتے ہیں آپ صحیح ہے مجھے یہ بات بار بار کریں نعرہ تحقیق مارنا صحیح ہے نعرہ تحقیق سے مجھے کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں نا کوئی اس کا جواب ہے حق چار یار اس سے آپ کو اختلاف ہے اس میں سے اختلاف ہے اختلاف ہے اختلاف ہے تو اس پہ جواب دیں ہم اس کو ثابت کرتے ہیں آپ اس کو منع کریں بات آگی وہی پہ آپ نے کہا ابھی کہہ دیا اور لوگوں کے اندر آپ نے مان لیا کہ آپ کو حق چار یار سے اختلاف ہے غلط بات کہتے ہیں آپ آپ نے ابھی کیا یہ ویڈیو لگی ہے میں کہتا ہوں آپ نے ابھی کہا ہے شاہ صاحب آپ نے کہا حق چار یار سے مجھے اختلاف ہے مجھے جواب کیوں جی کہا شاہ صاحب نے آپ کی چار یار سے اختلاف نہیں کیوں کیوں ایسے محبت آتے ہیں مجھے جواب سے اختلاف ہے جواب سے اختلاف ہے مجھے وجہ پوچھو رہا آپ اختلاف کے جواب کو منع کرتے ہیں منع کے دلیل لائے ابھی تو آپ معامل نہیں رہے تھے ابھی اس مضوع پر آپ آگے ہیں نا آپ نے کہہ دیا آپ کو حق چار یار سے اختلاف ہے جو آپ کو اختلاف ہے آپ کہتے ہیں حق چار یار نعرہ نہیں لگانا میں نے سنی ہو یہ بات اب اس پہ آگے ہیں اتنی مان لیں اس پہ آگے ہیں نا حق چار یار پہ آگے ہیں اس پہ بات کریں گے آپ میری بات سنیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ نارہ تحقیق کا جواب حق یار حق سب یار ہونا چاہیے یہ حق چار یار ہونا چاہیے یہ کہاں کی تحریک ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ابھی آپ نے مانا ہے کہ حق چار یار کہنا یہ صحیح نہیں ہے مانا ہے نا یہ مانا ہے نا شریک تو سامنے آپ شریک پڑھ لیں پڑھ لیں آپ کی بھی سنتے ہیں آپ پڑھیں ایک مرتبہ شریک ہم کوئی شور کرتے ہیں آپ میری ایک بات سنیں ہمیں کوئی طرح دیں وہ لکھ دیں ہمیں یہ رکار کرنا جی کونسی کونسی مجھے فرمایا نہ پتہ سجل جائے کونسی نہیں مجھے لفظ بتا دیں تم تم غیر اخلاقی ہے یعنی انتہ لفظ بولیں تو وہ غیر اخلاقی ہے آپ کیا فرما رہے مجھے سمجھتو آجائے نا کام از کام یعنی جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ غیر اخلاقی تاکہ آگے نا نا استعمال کریں عرض یہ ہے کہ جو موضوع تیہ ہوا ہے نارہ تحقیق کا جواب کیا ہے میں فرموش ہوں آپ فرمائیں دو لفظ آپ نے فرمایا ایک کونسا ہے نہیں جناب سے ایسے نانا کریں آپ نہیں مجھے تم کی بات ہے تم کی بات ہے تم کی بات ہے تم بدل دیتے ہیں آپ کہیں آپ کی بات ہے آپ تو کہیں نا یعنی تم کی جگہ آپ اس استعمال کریں پھر ٹھیک ہے مسئلہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ تم کا لفظ یہ اردو کے اندر اس کا کیا ترجمہ ہے لیکن تو میں تو آپ کی مان رہا ہوں پھر بھی آپ نے کہا آپ آپ کا لفظ اب استعمال کریں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتی صاحب ٹھیک ہے ہوگی بات ملتی صاحب آپ نے شاہ صاحب یہ لفظ کولایا ہے کہ اکیار یار سے مجھے اختلاف ہے مجھے بات سو اکیار یار سے آپ کو اختلاف ہے جو آپ سے چپ کیوں نہیں کرتے چپ کیوں کریں بولنے کے لیے ہیں یہاں چپ کرانے کے لیے ہیں شاہ صاحب یہ مناظرہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چپ کریں باری 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 بولتے مفتی صاحب گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ آپ دا رہتا ہے جنابیں تو سی میرے نہ کہا کرو نا مفتی صاحب اس وقت جو ہے ناظر مداظرہ ہے نکران مناظرے کے آپ چپ کرتے بران اس وقت کی ہے کہ وہ ہم کو بٹھا دیا جی میں بڑی مہربانی سمجھتا ہوں خدا کی قسم ہے میری آرسو کیونکہ آپ یہ امنہ سامنہ نہیں کرنے والے تھے شاہ صاحب آپ ہی میں لفظ استعمال کر رہا آپ کے اس پاس میں یہ ان کی مہربانی سمجھتا ہوں ایک مسئلہ مجھے مجھے تحق تو کرنے دیں کریں شاہ صاحب کی سننیں جی ایک بار شاہ صاحب کی سننیں مفتی صاحب گزارش یہ ہے مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ نعرہ تحقیق کا جواب ان کے نزدیک حق چار یار ہے میرے نزدیک اس کا جواب حق سب یار ہے نہیں حق چار یار صحیح ہے یعنی یہ تو بتایا نہیں کہتو حق یار سب یار حق چار یار صحیح نہیں ہے نہیں ان کو بیچ میں سے نکالنے سے مجھے اختلافہ میں ابھی پیش کروں گا نہیں وہ آپ پرز کرے گے تو میں دیکھ لوں گا کدر جائیں گے جناب وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے مجھے ایک لفظ ایک جملے میں یہ جواب دے حق چار یار کہنا صحیح ہے یا نہیں حق سب یار کہنا صحیح ہے حق چار یار کی بات کرو جس کا آپ نے چیلنج کیا جس پر آپ نے چیلنج کیا میں سیڈی سے آپ کے وہ الفاظ سنا سکتا ہوں آپ نے کہا مرد کے بچے بنو انیس سو تریپن سے پہلے ناک چار یار کا ثبوت لاؤ جی ٹائم ٹائم فرمائے کتنا کتنا ٹائم ہوگا پانچ پانچ منٹ یا دس دس منٹ جی ٹائم پانچ منٹ ہوگا یا دس منٹ ہوگا باری باری جو گفتگو چلے گی گزارش یہ ہے انوان تو یہ تیہ ہو گیا انوان تیہ اگ چار یار پوری دنیا جان رہی ہے اگ چار یار اس سے فرار کا مطلب کیا ہوگا یا صاحب یا تو آپ یہ فرما دیں آپ کے نمائن پگان میں جس پر تیہ یہ مسئلہ ہن لوگ ہے اس سے رجوع کر لی ہے یہ جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں میرا آمنہ سامنہ آج ہوا ہے آج ہوا ہے آپ یہ فرمائیں آپ کے نمائن دیں آپ چار یار کا جو مسئلہ مختصہ فرماؤ رہی ہے کہ ٹائم رکھو مختصہ فرماؤ رہی ہے موضوع مناظرہ ہے موضوع مناظرہ حک چار یار آپ کہتے ہیں حک چار یار کا معنی حک چار یار نعرہ مارنا جائز ہے مستحبہ میں کہتا ہوں ھاب کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ بات غلط ہے آج کا موضوع لارہ لارے تحقیق کا جواب جواب صحیح کونس ہے میں کہتا ہوں منادرہ ہے نا بات شروع ہوگی یہ نا جناب کی اور میری تو یہ اب بات آپ کی میری چلیت ہے نہیں شور مچائیں گے میں خموش ہو جاتا ہوں آپ مجھے ایک جملے میں جواب دیں حق چار یار نعرہ مارنا صحیح ہے چار یاروں کا نام بھی نہیں لینا جاتے آپ میں ان کے ختم پڑھتا ہوں نام کیوں نہیں لینا جاتے لو چار یاروں کا نام لینا ان کا ذکر کرنا ان کا نعرہ مارنا صحیح ہے میں کہتا ہوں حق سب یار چار کی بات کرونا پہلے چار کی تو بات کرونا پہلے کیوں میں ایسے مو چڑھاتی ہو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا نہیں یہ بات نہیں دیکھو آپ غیر اخلا کی کس نے بات کی ہے غیر اخلا کی بات کس نے کی ہے نہیں دیکھیں وہ نقلیں اتارتے ہیں سوچنے والی بات ہے نہیں کون نقل اتار رہا ہے فیڈیو چیل دیئے شاہ صاحب میں آپ سے بڑے آدھاؤ کے دہرے میں بات کر رہا ہوں آپ کی بڑی مہربانی آپ یہ فرمائیں کہ حق چار یار یا تو کہیں کہ میں نے مان لیا ہے نعرہ تحقیق کا جواب حق سب یار ہے حق چار یار آپ جواب صحیح نہیں سمجھ دے تو شاہ صاحب یہ جرت مندانہ اقدام نہیں ہوگا کہ آپ جو ساری زندگی کہتے ہیں اس پر ایک دلیل بھی نہ دے سکے ایک دلیل تو منع پہ آپ لائیں کہ حق چار یار کہنا صحیح نہیں ہے یا یہ فرمائیں کہ میں نے ابھی مرادرہ شروع ہونا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ مرادرہ شروع ہو گیا ہے جب بعد بھی میں نے کہا شرحت ہے ہو جائیں آپ نے کہا یہ مرادرہ شروع ہو گیا ہے لیکن آپ نے مرادرہ کی بھی جائے مجادلہ اس کو بنا دیا ہے میں نے نہیں بنایا اب مفتی صاحب گزاری جائے ہیں آپ پانچ منٹ آپ نے خود اپنے کلم سے لکھا آپ نے اپنے کلم سے لکھا ہے کہ موضوع منع پانچ منٹ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب کیا ہوگا نعرہ تحقیق لگے گا اس کے جواب پانچ منٹ یا دس منٹ فرمائیں جو بھی آپ فرماتے ہیں لیکن موضوع مرادرہ پانچ جیسا کہ آپ کے میں متعی ہوں اس بات کا کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا بلکل جیز ہے مستحب ہے اس پر میں اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرتا ہوں آپ اس پہ منا بارن کر دیں نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ حق سب یار کہنا چاہیے باقی کو چار میں سے نکالنا حق کے معنی سے کس نے نکالا ہے اس کو پیش کرو جس نے نکالا ہے اس کو پیش کرو جس نے نکالا ہے آپ مجھے ایک جملے میں جواب کیوں نہیں دیتے حق چار یار سے یہ بات تا ہو جائے گی یہ بات ہوگی ابھی نہیں اس پر کیا تردیل دعوہ تو میرا ہے جناب اس طرح تو آپ بھی نعرہ فرمائے ہم سے یہ بذرک آدمی ہی آدمی ہمارے ہم تو آپ کی ہر بات ماننے یہ دعوہ میرا ہے کہ حق چار یار کا نعرہ صحیح ہے درست ہے جہز ہے مستحب ہے جب دعوہ میرا ہے سب یار کا دعوہ میرا ہے یہ کیوں آپ بولے ہیں کیوں بولے ہیں ان کو باہر نکالو باہر نکالو ان کو ان کو باہر نکالو تب بات چلے گی آگے ان کو باہر نکالو ملتی صاحب آپ نے لکھا ہوا ان کو باہر نکالو یہ کیوں بولے ہیں آپ غلط پہنی کر رہے ہیں آپ کو میں نہیں جانے دوں گا آپ کیا غلط پہنی کر رہے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں پہلے ان کو بولنے دو آپ کیا کریں گے شاہ صاحب اعتبار لی آپ کو آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں آپ بڑے جھوٹے ہیں میں اب یہ صافت کر دوں گا یہ کیا باتیں کر دیں آپ شاہ صاحب کو بات کرنے دعا ان پر اعتماد لیں تم کو ان کو نکالو جی باہر یہ شراط میں لکھا ہوئے جو بولے گا اس کو باہر نکالو مفتی صاحب ان کو نکالو باہر آپ آگے کو ریز کرنے ایک بار معافی دیں گے کمال ہوگی یہ مہدامنہ منادرہ ہے یہ کوئی ڈمروں کا بڑا ہے مفتی صاحب گزارش ہے کہ موضوع منادرہ تیہ ہو چکا ہوا ہے نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یہاں سنیں بات سنوں کس طرح آپ اس پاس سے ہی بھاگ رہے ہیں فرار کر رہے ہیں تو میں کیسے سنوں جواب مصاب کونسا ہے نہیں جواب مصاب اس میں لکھا آپ نے یہ آپ کی کتاب موجود ہے شرائط منادرہ جو تیہ ہوئی ہیں جو موضوع منادرہ تیہ ہوا ہے وہ یہ تیہ ہوا ہے موضوع منادرہ تیہ ہے کہ نعرہ تحقیق کا جو مصاب جواب ہے وہ کیا مصاب جواب ہے یہ کتاب آپ کی ہے جناب یہ نام آپ کا لکھا ہوا ہے یہ کتاب آپ کی ہے دورانے گرتبور پیشتر یہ تو فرمائیں یہ کتاب آپ کی ہے میں اس پر دلائل قرآن سے پیش کروں آپ ایک دلیل لیں دے سکیں گے آپ کا موضوع ہے کہ نعرہ حق چار یار کا مارنا جائز نہیں ہے اس پر دلیل پیش کریں ابھی ابھی دلیل پیش کریں چلو میں ساری چھوڑتا موتی صاحب آپ کے فرمانے پر پہلی ٹرمین کو دیتا ہوں یہ اس منع پر دلیل وارت کر یہ ہے دعویٰ میرا تھا اور میں نے اس پر پہلے نمبر پر بولنا ہے لیکن شاہ صاحب اپنا ٹائم بھی تجھے دیتا خدا رہا حال سنت کو اس انتشار سے بچا لیں اور حق چار یار کا نعرہ آج اس کی تصدیق کر دیں تو بات غتم ہو جائے گی میں کہتا ہوں حق چار یار آپ کو تصدیق کرنی پڑی حق چار یار آپ کیوں نہیں ماندے حق چار یار آپ پاہت تصدیق کرنے پڑے گا سب وہ کیسے کہہ سکتا جو چار نہ مانتا ہو حق چار یار کی بات ہو رہی ہے حق چار یار آپ مانیں گے اب جیکھو میں نے کوئی اپنے طرف سے اپنی بھاری بھی ان کو دے دی آپ کے فرمانے پر اب ان کو فرماؤے اس چملے کا جواب دو پاس اگر اس سے زیادہ تیدر بارشاہ صاحب کے سحافہ کے بارے میں ہو پھر آپ فیصلہ دیں گی اس پہ میں کہتا ہوں اصل موضوع سے ہٹ کے بات نہیں ہوگی اصل موضوع سے ہٹ کے بات نہیں ہوگی آپ کو موضوع کی بابلی قریب نہیں آپ یہ برما دیں کہ ہٹ کے بات یار صحیح ہے میں کہتا ہوں جو موضوع تجویز ہوا جو موضوع دونوں جماعتوں کے درمین موضوع تیہ ہوا ہے جو دونوں جماعتوں کے درمین موضوع تیہ ہوا ہے شاہ صاحب اپنا تو سی موٹی صاحبی نے دس میٹھ دیو ایک چار یار دے ایک چار یار دلالہ نہیں مارا میں قربانی دے رہا اپنی طرف ہو میں کہتا ہوں ساری دنیا ویڈیو تو بیک رہی ہیں اگ سب یار پر میں اگ سب یار پر دلائل بھی تو بڑے گا بڑا شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا آمنہ سامرہ تو حضرت آج ہی ہوا ہے ایک قلیم تو پیش کریں کہ آج یار کنارہ صحیح نہیں ہے شیر اشاری سے آج گزارہ نہیں ہوگا آپ کو عظیر شریعہ سے بات کرنی کوئی شاہ صاحب کا مزاد یہ بھا اور ہے کہ حق چار یار کہنے میں باکنیوں کی نبی ہو جاتی ہے اس تحصیل کے ساتھ اگر ایسی بات ہے تو شاہ صاحب اشتاب کرنے گے اس کا آپ جواب دیتے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے سنو جی جواب سنو ٹیم نوٹس 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 نہیں نہیں یہ تو ہمارے معامل ہیں یہ ٹائم کون دیکھے گا ایک باتہ پاہر سے بلالے کون ٹائم کا کون فیصلہ کرے گا لے آپ اب ساری نہیں ان کا تو ہوگا لے کر ہمارا بھی کچھ تو حصہ ہوگا ایک مناسب بندہ جو آپ کو فٹھا لے درمیان میں جو یہ فیصلہ کرے وہ بزرگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں پیر عبدالقادر صاحب آپ درمیان میں بیٹھ جائے دونوں آدمی نگران یہ تو پہلے ہم نے سامنے بندے سارے پورے ہو گئے ہیں اب باہر سے ایک بندہ بلا لیتے ہیں کیا اس میں اعتراض ہے باہر میں سے ایک بندہ آ جائے کیونکہ اگر شاہ صاحب بیٹھیں گے تو ساتھ ایک بندہ پھر ہمیں بٹھانا پڑے گا یہ بندہ جب ہوگی کونسا کیا صاحب نہیں میں کہتا ہوں اس حال میں کتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ دیں ایک بندہ باہر سے بلا لیتے ہیں اس کو بٹھا دیں بچہ سینٹر جو پہتے ہیں محصوم ہے محصوم بچہ نہیں یہ نہیں ایک بار ہوگی ہے آگے آنے بھائی کدھر بیٹھیں گے گھری آپ کے بس ہے موبائل میں بیٹھا آپ ٹائم کو دھا لیں آپ فاقی از راجہ کی مہربانی شاہ صاحب جواب دے رہے ہیں کہ حق چار یار کا مارنا جہاز نہیں ہے سنیں ذرا خموشی سے میں کہتا ہوں بیٹھے بھائی ہیں وہ بھی پوری توجہ سے سنیں آج یہ فیصلہ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں حق چار یار کے بجائے حق سب یار کا سبور پیش کرے لگا ابھی بات کھل جائے گی جلدے کیوں کرتے ہیں باری باری بات اچھا مفتی صاحب اجاز صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے کتنے میٹھے ہیں دس 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 میرے گئے ہیں اچھا اللذین آمرو وحاجروا وجہہدو فی سبیل اللہ والذین آباب ونظروا اچھا یہ جانت ہے اچھا یہ جانت ہے مقصد نے کھانا لگا ہے توکے گانا ٹھیک ہے اللہم مقصد پرسکون کری ٹھیک ہے جب میں بول قرآن وزید کی وجود ہمیں قرآن پاک کے ایک عرص پر پریجنی اترا ہم قرآن پاک کے پاریتران جس سنی وہ لوگ جو ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی وہ جنہوں نے مدد کی وہ لوگ سارے کے سارے وہی مومن ہیں سچے حق لہو مغفرت ورزکون کریم ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے اس قائدے کے مطابق قرآن وزید نے جو بات کہی ہے اس کی منتقیانہ صورت یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں حجرت کرنے والے ہیں مدد کرنے والے ہیں جگہ دینے والے ہیں وہی سارے کے سارے سچے مومن ہیں اب یہ ہوگی حد اوسط اور یہ اس کا ہوگی حد اکبر اولائکم المومنن حقا وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں اب اس کے بطابق ہم کہیں گے یہ حد اوسط ہے حد اوسط اس جماعت کا نام ہوتا ہے کہ جس کے مطلق کوئی اقرار یا انکار کیا جائے یہ جن کے مطلق اقرار یا انکار کیا گیا وہ یہ جماعت ہے اور سارے کے سارے صحابہ وہ اس میں حد ازکر ہوں گے ان کو اس بڑی جماعت میں شامل کیا جائے گا سارے کے سارے صحابہ ان اوصاب میں سے کسی نہ کسی صفت کے مالک ہیں لہٰذا وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں اب جو کہا سارے کے سارے وہ کیا دلیل ہے اس کی یہ علیہ بلام استقراکی ہے علیہ وآلہم استغلاقی کے معنی ہوتے ہیں سارے تو اب قرآن کہے سارے حق ہیں چار یار کی پھر یہ سب کی بات کر رہے ہیں موضوع کو چھوڑ رہے ہیں موضوع پر ان کو رکھنا ہے یہ آپ کی گرانی میں ہو رہا ہے میں جب بات کرتا آپ کو چھوڑے کے تو بات ہم کرتے ہیں آپ نے کہا تھا آپ کی بات میں میں نہیں بولوں گا میری بات میں ان کو منع کریں ایک منع کریں کیوں منع کریں یہ بات سے بائی کو جا رہے ہیں اک جار یار کا موضوع ہے اک جار یار کا موضوع نہیں ہے ایک جملے میں بلکل غلط کہہ رہے ہیں اس کو توڑنا ہے آپ نے یہ بتاتا ہوں آپ ان کو غمانہ کریں آپ ان کو منع کریں جب میرے بیان میں آپ کے پورسے آپ کے پرید میں میں نہیں بولوں گا آپ کے پرید میں میں نہیں بولوں گا میرے پرید میں آپ نہیں بولیں یہ کتنی جاتی ہے یہ تو بات نہیں ہوگی ملتی صاحب کو اس کا جاتے رہے ہیں جو نزا ہے جس مسئلے میں جو مسئلہ اس کو ٹچی نہ کریں نہیں نہیں ایک جیل پیش کریں کہ آپ کیاں یار کا نعرہ مارنا صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں ملتی صاحب نے کو منع کریں میرے پرید میں یہ انہوں سارا وقت میرا لے لیا ہے میرے مجھے وقت میں آپ کو اپنا وقت بھی دیتا ہوں میرا وجہ استضلال سنیں یہ ابھی آپ نے موضوع مان کے بات شروع کی ہے پھر وہی بات ہو جائے خلطے مبس ہو جائے گا آپ یہ بتائیں ایک چار یار کا نعرہ مارنا یہ بات غلط ہے دیکھ لیں ایشاہ صاحب آپ کے سامنے آج ہمارا آمنہ سامنے ہوا ہے ایک چار یار کے موضوع یہ شور کو مناظرہ سمجھتے ہیں آپ اس میں بات چون نہیں کرتے ہیں اپنے پریڈ میں بولنا آپ اپنے پریڈ میں بولیں میں اپنے پریڈ میں بولیں اپنے پریڈ میں کم از کم درین نہیں یہ بات غلط ہے دوسرے کے پریڈ میں بولنا یہ مناظرہ دستور خدا کا خود کرو یہ آپ تو پیسہ کرنا پڑے گا ایک کرم لگنا ہے یا آپ کہہ دیں کیا کیا یہاں کا نعرہ مارنا صحیح نہیں ہے یا آپ محرمانی کرتے کیا نعرہ مارنا صحیح ہے چار یار حق ہے میں مفتی صاحب ان کو منع کریں ان کے پیریل میں میں نہیں بولوں گا میرے پیریل میں یہ نہ بولیں نہیں میں ہچاری یار میں بات کروں کا اگر میں ہچاری یار شہپتا ہوں آپ کو بلکل حق بند ہے بلکل غلط بات ہا ہے معلولی صاحب معلولی صاحب ملاغرہ تمять نام ہچاری یار کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں ہچاری یار کے بارے میں ہچاری یار ایک تلیل پیش کریں کی نع admire سنگی ہے میری بات سونو میں کہتا ہوں حق سب یار چار یار حق ہیں یا نہیں میں کہتا ہوں سب ان میں ان میں آ کر قائدہ میں کہتا ہوں میں جب ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم ہوگی حق سمجھتا ہوں تو چار کو حق سمجھتا ہوں نہیں شور کیوں کرتے ہیں بہت سے ان کو منع کریں منادرے کا جو تسطور آپ نے بھی کہا ہے کہ اس موضوع کو نہیں نہیں بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے دنیا دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے وہ جو موضوع ہے اس کو آپ نے چھوڑی دیا ہے شور کیوں کرتے ہیں مفتی صاحب میں ارز کروں میں ارز کروں گا میرے پیر میں بولنا آپ کا حق نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں یہ جو موضوع مفتی صاحب آپ تو ہمارے بزورگ ہیں مفتی صاحب یہ موضوع ہے اس پر بولیں مفتی صاحب کے پاس ہے ابھی تو ابتدار جناب ایک دلیل بھی نہیں ہے ہر چالی یار کے منع پر یہ کیوں شور کا میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے مفتی صاحب اگر یہ آپ کی بات پھر مناظرہ کے بات کا ہوگا نیا سنے سے بیش ایک ٹائم میں میں نہیں بول ہوں شور یہ شور آپ کا مذہب ہے میری بات سنو میرے پیر میں آپ نے ہر کیسے نہیں بولنا آپ کے پیر میں اگر آپ مفتی صاحب کو چھوڑے گے تو پھر بولنا ہے نہیں ہر کیسے نہیں کیوں نہیں مفتی صاحب دیکھیں کہ اس کے مذہب میں ٹائم زیادہ کرتے لیں گے نہیں اس میں بات ہی نہ کریں ہم ادھر تیر چلائیں یہ ادھر تیر چلائیں نہیں بات یہ ہے سنے بات کہاں میں تیر لگا رہا ہے وہ کوئی میں احساس سنو لیں آپ جوا میں احساس فرمائیں میری بات پہلے 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 میں احساس تو دہلی ہے نہیں آپ نے میرا ساہب ساہب تقریروں پہ میرا وقت ضائع کیا آپ نے انکونے ملک تحملے ملک آپ کی ایک ہی تحریک ہے کہ ایک چار یار دنانا میری بات سرو یہی آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو پانچ فرمائی کو آپ تشریف نہیں لائے آپ میری بات سنے آپ شور کرنے سے تشریف تہہہ ہوگا مناظرہ تہہہ کیا ہوا ہے مناظرہ تہہہ کیا ہوا ہے مناظرہ تہہہ ہوا ہے یہ آپ کی کتاب وہ ہے یہ سیکھ اس کو بار بار جو کاغل وہ مولانا پڑھ کے سنائیں مولانا پڑھ کے وہ سنائیں میں بات سناتا ہوں میں آپ کی کتاب یہ جو آج فریقین کے درمیان جو معاہدہ تہہہ ہوا ہے فریقین سامنے آتی نہیں تھے آج بدقسمتی سے آئے ہیں تو مان کر ہی جائیں گے میری بات سنو شور کرنے سے یہ شور نہیں جاتا یہ ایسے یہ حقیقت ہے سٹائل بنانے سے کچھ نہیں ملے گا دلائل آپ کو پیش کر رہا ہے یہ حقیقت ہے دلائل آپ کے پاس بڑا کچھ کر سکتے ہیں دلائل آپ کے پاس میں بڑے حد سے آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات آپ کی کتاب ہے مفتی صاحب سنیں یہ ویڈیو میں آ رہی ہے مفتی صاحب سنیں آپ نے کہا ہے انیس سو تریپن سے پہل اس کا کوئی ثبوت لاؤ اور آپ کا تو تقاضی کتنا ہے کہ کسی کتاب سے دکھا دو کسی اخبار سے اشتہار سے دکھا دو آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنے راکھ رکھا کرنا چاہتے ہیں اپنی خفت کو چھپانا چاہتے ہیں مہربانی کر کے یہ نہ کریں مفتی صاحب مجھے کرنے کی جانت ہے مفتی صاحب آپ نے کونسی بات اگر ایک بات کرنے کی جانت ہوگی پوری پہلی باری دیا وہ شاہ صاحب کو دیئے نہیں لیکن مجھے بات کرنے دیئے آپ نے وہ موضوع چلائے نہیں تو میں کیا کروں موضوع کیا تھا جی حق چار یار نہیں موضوع حق چار یار دیکھیں پڑھ کے سر آپ کے اینہ موضوع کیا میں باتا ہوں اگر 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 اگ میرے نزدیک نعرہ تحقیق کا جواب حق سب یار ہے حق سب یار یار نہیں ہے نہیں اس کا جواب سب یار یار کہنا سب یار نہیں ہے ابھی اس پر گفتگو ہو رہی ہے تو پھر اس پر تریل آپ لیں گے نفی کی جناب یہ کمل کم مناظرے کا انداز تو سمجھے نا آپ بزرگ ہیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں بچوں والی بات میں کرے جو میں یہ کہہ رہا ہوں بزرگ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی بڑی ایج ہونے کے لیاز سے برنہ وہ اور بھی کبھی سارا حساب کتاب ہے ابھی کھلے گا وہ سامنے ابھی تو ابتدائی مناظرہ ہے میں یہ اگلا لفظ نہیں بولنا چاہتا اس لئے آپ کی مہربانی جو موضوع ہے سیدھا سیدھا آپ اس پر اشارت فرمائے تو کوئی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اذا آپ کی پابندی کرائن سے مناظرے کا موضوع ہے آپ چار یا یہ موضوع ہے اس کو کیوں چھوڑ دیں آپ یہ آپ اپنے کتاب دیکھ رہے مفتی صاحب اپنے کلم سے لکھا ہے مفتی صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے مفتی صاحب نے انصاف کیا ہے آپ نہیں مان رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے اپنے کلم سے کیا لکھا ہے کہ نعرہ تحقیق کا جوابِ باسوا میرے ساتھ کو بات کریں شاہ صاحب جناب آپ کو اپنے مرمون شاہش کے بات کرتے ہیں جو تیہ ہوا ہے آپ یہ کہے دیں حق چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے بات یہ ہے میں فرما دے آپ شرائط مناظرہ شارعہ مناظرہ جو اپنے کلم سے لکھی ہیں شور کرنے سے تو قسمی بنے گا آپ کو اس وقت تو کی نہیں تو آپ کا پڑھتا رہا نا شاہ صاحب آمنہ سامنا تو آج ہی ہوا تو پتہ نہیں چل گئے ابھی آپ کے پڑھتے ہیں کہ ایک دلیلی آپ کے پاس کے حق چاہ جائے گی میں کہتا ہوں مفتی صاحب شاہ صاحب اس کو روکا نہیں جا سکتا آپ کے آپ نے سارا زور لگایا مرید پھر بھی کہتے ہیں حق چاہ رہیہ آپ نے حق صاحب یار کا انوان دے کے وہاں پہ کنفرنس کی ہے وہاں پر آپ سے جب جوش میں آئے تو پھر بھی وہی بات نکلی ہے جو حق ہے آپ نے کہا اس حق چار یار کی کنفرنس کے اعتماع میں یہ کہتا ہوں ابھی کوئی میں نکال کے دکھا دوں یہ دبایا نہیں جائے گا حرصہ صاحب اس کو مفتی صاحب موضوع مناظرہ کی پابندی کرائے وہ تو ہوگی ہے موضوع مناظرہ کی پابندی رہے ہیں موضوع مناظرہ کیا کہیں اب آپ کو موضوع مناظرہ کیا کہیں آپ یہ کہہ دینا یہ بات ختم ہو جاتی ہے شور کہیں کہ حق چار یار شور کرنے سے کس نہیں بنے گا آپ کو تلائل پیش کرنے پڑیں گے میں کہتا ہوں نارہ تحقیق کا جواب ہے حق صاحب یار حق چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے آپ کیوں ایک لوگ میں جواب دے دینا آپ سب یار سے کیوں گبراتے ہیں میں آپ سے پوچھا میں نہیں گبراتا جو بات ہے پہلے وہ کرو حق چار یار نارہ تحقیق نارہ تحقیق نارہ تحقیق نارہ تحقیق کا جواب ایک چار یار نہیں آپ خلفائے سلاسہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں خلفائے سلاسہ کا ذکر روکنا چاہتے ہیں مردہ آپ نے تلیل دی ہے لا صحفہ اللہ ذوالفکار لا فتاہ اللہ علی وہاں جب شیرِ خدا کا نارہ رکھتا ہے ہماری طرح کی ٹھنڈک ہے لیکن وہاں نفی کر کے سب کی کوئی مرد نہیں ہے یا شیرِ خدا کے بغیر کوئی مرد نہیں ہے بتاؤ کوئی مرد نہیں ہے آپ نے یہ خود مانا ہے کہ اس کے یہ مطلب نہیں کہ جوزوں کی نفی ہے اصل موضوع سے اٹنا چاہتے ہیں نہیں اٹنا چاہتے ہیں ہر چار یار کے موضوع پر آپ کو بات کرنا بڑے گی مولانا جو دو لکمے دو جناب آپ کو بولنے کا حق ہے شاہ صاحب جناب آپ میر بھانی فرمائے جو موضوع تیہ ہوا ہے جو موضوع تیہ ہوا ہے دس میٹ ٹائم دینے ہیں مشورہ کر لیں شاہ صاحب سے جو باری باری بات کرنے کا طریقہ کار ہے کوئی مضوع بول ہے میرے گرف سے بڑے بڑے سکالر بیٹھے ہیں بڑے بڑے مرادر بیٹھے ہیں مفتی بیٹھے ہیں مجھے یہ جان کہ آپ بھی دیکھ لیں میں یہ بھی مانتا ہوں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دس میٹ آپ میٹن کر لیں اس موضوع پر مرادر کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں میں آر موضوع پر مرادر کر سکتا ہوں جو آپ کا مبادر تھا ہر طرقوں کہتے ہیں ہر کیار یار کا نعرہ جو ہے اس سے بوغزے رسول بوغزے صحابہ کی بوہتی ہے بوغزے کی بوہتی ہے یہ ہے وہ ہے جو دو جماعتوں کے دریمے میں موضوع تیہ ہوا ہے کہ نعرہ تحقیق کا باس حلاب شور کے دریئے سے آپ اپنی کمیورت کو چھپا شور کے دریئے سے آپ اپنی خفت کو چھپانا چاہتے ہیں نعرہ حق چار یار نعرہ جو ہے اس کی باس ہی کیوں آئی ہے آپ کا تقابل تھا نعرہ حیتری سے جب آپ کو پتا چل گیا تو کوئی تلیل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں سارے سعبا حق ہیں ان میں شک کس کا سارے سعبا کی حق ہونے ہیں یہ پھر بھی میں پیس کروں گا کہ شک کس کو ہے ان کو جناب شاید مناظرہ کی پابند کریں تحقیق یہ ہوا ہے نعرہ تحقیق کا جواب ہے نعرہ تحقیق کا جواب آکھ چار یار بس آپ کہیں آکھ چار یار آپ اس کو ثابت کریں میں آکھ سب یار ثابت کروں گا یہی منادرہ ہے وہ دو جدا جدا داوے ہو جائیں گے شاہ صاحب آج مناظرہ میں بیٹھیں آپ آج مناظرہ میں بیٹھیں خدا کا کو مجھے تو اس طرح یہ کہنے میں بھی حقیقت ہے مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میرا دعویٰ میرا اور ہے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ ہے نہیں جو میرا دعویٰ اس کو توڑ سکتے ہیں آپ نہیں جو میرا دعویٰ اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ اس وقت کسی اور نہیں دے سکتے اس وقت نہیں دے سکتے جو دو فریقین کے دل میں یہ ہی کہہ تو اس وقت جواب نہیں دے سکتے یہ کوئی بات ہے کرنے والی جو جو تیع ہوا ہے ایک نیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں یہ شاہ صاحب ہیں اے شور نکر گیا ایک رواید نہیں پیس کر سکتے یہ صرف اسی لئے کہ شور مچاتے ہو کہ میری پوزیشن رہ جائے پوزیشن آج نہیں دے گی مولانا آپ پوزیشن رکھ لیں آپ ان سے یہ تیع کریں کہ یہ جو شرائطیں مناظرہ تیع ہوئے ہیں موضوع مناظرہ تیع ہوا ہے اک چار یار اک چار یار آپ کیوں کرتے ہیں یہ پڑھ کے دکھائیں شرائطیں کیا سا آپ چار یاروں کو نہیں مانتے یہ دیکھیں یہ پوری کتاب آپ کی یہ کتاب آپ کی یہ جو آپ کے نمائندے تھے جو شرائطیں مناظرہ تیع ہوئے ہیں وہ انوار شاہ صاحب کی ریکارڈگ سنا دوں جناب اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ مان چکے ہیں اس لئے آپ پانچ مئی کو نہیں آئے مفتی صاحب ایک منٹے جواب لے لے شاید مناظرہ پڑھ کے سنا آپ نے پانچ پانچ مئی کو آپ تشریف نہیں لائے تھے تو آپ نے کہا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی زیادتی تو نہیں نہ چاہیے اخبار آپ کی چھپے انوار شاہ آپ کا ہو اور جامعہ جلانیا شادرہ میں میٹنگ ہو جیلم کو نمائندہ مظر شاہ تمہارا ہو اور تم کو نہیں ہے تمہارا نمائندہ نہیں ہے اور پھر بلکم جھوٹ ہے ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے دونوں ابھی سنا دیں ایک فیصلہ ایک فیصلہ ہو جانے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ جیلم میں نہیں ہے میری بات سرو ساعتی ویڈیو بھی موجود ہے ساعتی مظر شاہ کا آدمی کہتے ہیں ہمارا نمائندہ مظر شاہ جیلم میں موجود ہے اس ہی نے خبر دی ہے غلط بات ہے غلط بات ہے جو اس وقت شرائط مناظرہ ہے وہ تیہ کی طرف تو آپ آئے نہیں گھڑے ہو کر بولانا بولانا سنا جائے تیہ کی طرف تو آئے نہیں موضوع مانگی شور کرنے سے فائدہ نہیں ہو مانگی محطی صاحب نے آپ سے منوا کے تصدیق بھی کی یہ میرے اور آپ کے درمیان سے ہوا ہے یہ دیکھیں جو آپ کے نمائند سے ہم نے جو آپ کا چیلنج قبول کیا تھا وہ کس بات پر کیا ہے اسی بات پر کیا ہے وہ خدا کا خوف کرو جہاں چاہیں میدان لگا لیں خدا کا خوف کرو اور ہم انیس سو کپن سے پہلے اک چار یار کے دلائل پیش کریں گے یہ آپ نے اپنی ویڈیو میں بقیدہ لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہر جگہ میدان جہاں چاہوں لگا لیں اس میں بھی آپ کی شکست ہو چکی ہے جب میں نے ویڈیو میں جھوٹ ہے بلکل یہ الفاظ اپنے واپس لیں آپ کی جڑتی نہیں ہے کہ آپ کو مجھے شکست دے سکیں آپ یہ بتائیں مجھے اس بات پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو افتیار دیا تھا کہ جگہ آپ تحیل کریں کیا تھا افتیار آپ کو کہ آپ جگہ کی تحیل کریں مجھے تو اس کا پتہ چلا تو میں آ گیا ہوں بتاؤ نہ آ گیا ہوں جگہ کی تحیل کا حق تجھے دیا تھا نہیں بتائیں مفتی صاحب بتائیں کہ اس وقت جو تیہ ہوئے ہیں ہم نے اس کے مطابق مناظرہ کرنا یہ نہیں کرنا آپ یہ تیہ کر کے آئے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا میں نے ویڈیو نیٹ پہ لگائی ہے اس کے بعد جنت نہیں کسی کو جواب دے اس کا تیہ کر کے آئے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا بس آپ کے اندازے کفتگو سے پھر آپ بتائیں حق چار جار کے موضوع پر مناظرہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں مناظرہ جو تیہ شدہ ہے تیہ شدہ ہے نا آپ تو میرا جو بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کے مناظرہ نے دسخط کیے ہیں دسخط کیے کس بات پہ کہ اس پر بات چیت ہوگی موضوع پر بات چیت ہوگی ویڈیو بھی موجود ہے تو بات ہو رہی ہے جس سے آپ اعراض فرما رہے ہیں شاہ صاحب حق چار یار کے بارے مجھے بتائیں اس کا جو نعرہ آپ کہتے ہیں مارنا جہز نہیں ہے اس پر دلیل پیش کریں ایک دلیل پیش کریں اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں حق سب یار کا نعرہ اس کا جواب با سواب یہی بنے گا با سواب کیسے بنے گا یہ با سواب نہیں ہے آپ اس کو چار یار یہ با سواب نہیں ہے آپ اس چار یار چار یار حق نہیں ہے نہیں چار یار حق نہیں ہے بتائیں سب یار حق نہیں ہے چار حق نہیں ہے نہیں سب کو کیوں سب کو بیش میں سے کیوں لکھاتے ہو کب لکھتا ہے سو تریپن سے پہلے آپ کہتے ہیں نا آپ اندیس سو تریپن کے پاس کہیں میں آپ کو سناتا ہوں جن کو آپ نے سارا سار ٹریننگ دی ہے وہ کہتے ہیں حق چار یار میں کہتا ہوں اس وقت ہے ہوا ہے اور دوسری بات یہ مفتی صاحب انہوں نے میرے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں میں شاہ صاحب بابرہ بولے مفتی صاحب میں ٹیم دیتا ہوں آپ کرنے پتے ہیں پانچ میٹ کی ہم نے نہیں بولنا اگروں نے حافظ میں مشورہ کرنا ہے قبلہ آپ سے بات نہیں کی میں مشورہ نہیں تو دیکھے نا شاہ صاحب کو آپ جسٹرب کر رہے ہیں انہوں کو بات تو کرنے دینا نہیں مفتی صاحب اصولی طورت ہے آپ مناظرے کے اقران ہیں اگر میں مناظرے کی شرائط کی بابندی نہ کروں میری شکست کا اعلان کریں اگر وہ مناظرے کی شرائط کی بابندی نہیں کرتے موضوع نہیں چھوڑ رہے ہیں اس پہ نہیں کر سکتے منادرہ نہیں اس پہ نہیں کر سکتے منادرہ لیکن لکھا ہوا کیا ہے ان لفظوں میں فیصلہ ہو گیا ہے آپ چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے آپ اس پر دلائل دیں میں اکسا پیار پر دلائل دوں گا یہ کیا ہوگی یہ منادرہ ہوگا یہ بلکل منادرہ ہوگا تو پیرا ان سے نہیں تم مرے کیا کریں یہ اتنی زندگی گزر کی شاہ صاحب آپ کو یہ نہیں بتا جو منادرہ چلے گا کیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں ادھر تیر چلا ہوں آپ ادھر تیر چلا ہیں تو کیا میں نے اس کو ثابت کرنا ہے آپ نے اس کی منع پر دلیل پیش کر لی ہے شاہ صاحب اس کی منع پر دلیل پیش کریں اگر ہے تو اور اگر نہیں ہے تو خدا رہا لے سنت پر احسان کریں آج اس پر دسکت کر دیں کہ حق چار یار کا ناروان ہے آپ کا جو سٹیپنگ ہے بلکل بے بنیاد ہے میں کہتا ہوں آپ سب یار یہ کتاب آپ کی نہیں ہے جو جو آپ کی سٹینگ ہے نا اس کتاب کو کتا کریں گے مولانا جو شرائط آپ نے لیے مولانا کو کیا کہتے ہیں حضرت آپ مجھے بتائیں ایک مرتبہ آپ پڑھ کے سنائیں پڑھ کے سنائیں وہ ہو گئی ہے شرائط ہو گئی ہے نہیں بھی چک کر کے سنائیں اور مولانی صاحب نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس موضوع پر دلیل پیش کریں یہ سب کچھ آ گیا ہے یہ اب بار بار بلکل بلکل بے بنیاد ہے یہ بھی اچھا ہے بلکل بے بنیاد ہے بلکل ہو گئی ہے ٹیم بھی تیہ ہو گیا ہے دس دس میں تیہ ہوا تھا لیکن جب آپ نے موضوع مناظرہ کو چھوڑا موضوع مناظرہ یہ نہیں ہے جب آپ اس سے پرار فرمائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے موضوع مناظرہ سے مولانا کیا ہے جواب با سلام نہیں اگر شاہ صاحب آپ کا میرا جو تیہ ہوا ہے اس پر میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے آپ نے کہا انیس سو تریپن سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے جیل میں پہلی بار گیا ہوں غلام دستگیر فراہ جو تقریر آپ کی سنی ہے آپ نے یہ کی ہے تو آج اس پر ایک دلیل تو فرمائے نا میری بات سنیں میں ابھی پیش کرنا تو شور کرنے چلو کر دیا کیا پیش کرنا میں کیا یہ کہہ رہا ہوں ان کے حق چار یار پر آپ نے منع ورد کرنی ہے میں کہتا ہوں ان کے جب میں سب کو حق کہتا ہوں تو ان کو حق کا کہنے میں بجھے کہتے ہیں چار کو نہیں مانتے تو آپ سب کو کیسے کہیں گے چار کو مانیں چار یار کہنا صحیح ہے ابھی بات ختم ہو گئی پہلے سب کو مانتے تو چار یار کہنا صحیح ہے اب چار یار کہنا صحیح ہے اب آپ کے سامنے وہ دلائل بارد کرو گا یہ شاہ صاحب بولے ان کو نکالے مہربانی ہو گیا کون بولے یہ شاہ صاحب تشریف بار مانے ہیں نہ بولے اب بھی بولے اب بھی بولے ہاں تو کس نے کہا آپ کو آپ کے لئے کیوں کہا ہے یہ نکالے جناب بڑی مہربانی ہو گیا تو آپ بتائیں جب بولیں بتائیں نہیں وہ بولے ہیں تو بات ہو رہی ہے اب تو آپ بھی بول پڑے ہیں وہ بیس مرتبہ جناب اس طرح نہیں بات ہو گی نہ اب تو آپ بھی بول پڑے ہیں آپ کو بھی نکالے ہیں وہ کیا بولے ہیں وہ بولے ہیں ان کو نکالو مفتی صاحب حضرت بڑی عدو سے گزارج ہے مفتی صاحب میں نے جو بات یہ عبدالقادر شاہ صاحب جو ہے نا باگینٹ والے ان کو ان کو آشا نہیں ہے تو ان کو کہا کے تشریف لے جائے آپ فرما لیں ان کو آپ مفتی صاحب کی بات سنیں نا آپ پھر بھی بول رہے ہیں مفتی صاحب کی سنیں مفتی صاحب کی سنیں آپ نہیں آپ ان کو فرمایا نا کہ تشریف لے جائے یہ پہلے بھی دوتی صاحب بول چکا ہوں ان کو بھی ان کو بھی نکالتے ہیں چلو جی ان کو ایک بات چانل دو دیں کوئی بات نہیں لو جی عبدالقادر بات ہو گئی ہے آپ یہ فرما دیں پڑھ کے سنائے وہ پڑھ کے سن لیں میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں جو آپ کی لکھی ہے یا یہ ویڈیو دکھا دوں مرد کے بچے بنو آپ نے فرمایا مرد کے بچے بنو انیس سو تریپن سے پہلے اس کا کثبوت بیش کرو مفتی صاحب یہ ہم آپ کی ویڈیو بھی پیش کر دیں گے مفتی صاحب یہ خدارہ تھوڑا سے اس پر نظر سانی کرنا یہ آپ نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ذرا کہ اس پر باس ہوگی ہم نے کہا تھا موضوع مناظرہ ہمارے درمیان چونکہ تیش شدہ ہے تو یہ نمیت دکانے ہم نے سامنے پٹھانے کے تو شاہ صاحب آپ نہیں مناظرہ کر سکتے تو بتا دیں اکچار یار پہ اکچار یار پہ یا چار یاروں پہ آگمان لیں جو اصل موضوع پر بنا سکتے ہیں آپ موضوع پہ جو موضوع تیہ ہوا ہے وہ یہ ہے چار یار آگے یہ موضوع تیہ ہوا ہے سال ایک ہو گیا سال یہ موضوع تیہ نہیں ہو تو میں نے چیلنج کرو گیا آپ کا آپ نے اس کو تسلیم کیا وہ یہی موضوع ہے دونوں فرمیان دیکھ رہی ہے کہ حق چار یار کا نعرہ اس کے ثبوت میں تو ہم یہ چھے بخصے لے کر آئے ہیں الحمدللہ ایک ایک کتاب سے سیکروں والے پیش کریں گے اور آپ اس کی منع پر ایک تنیر بھی نہیں لاسکتے تو جب ایک بھی تنیر نہیں پیش کر سکتے آپ کو یہ حق نہیں پولتا کہ آپ حق چار یار کا نعرہ رکھتے ہیں شور کرنے سے کچھ نہیں بنے گا مولانا یہ شور نہیں ہے یہ حقیقت ہے موضوع مناظرہ سے یہ فرار کرتے ہیں موضوع مناظرہ سے موضوع کے مطابق کھولنا حق چار یار پر آپ نے حق چار یار پر نہیں بولنا نعرہ تحقیق کے جواب پھر وہ ہی گئے رہے ہیں چار یار کو نہیں مانتے نہیں نعرہ تحقیق کے جواب پر بولنا ہے شور کیوں کرتے آپ سب یار کو عق نہیں مانتے سب یار کا تو موضوع نہیں رکھا گیا سب یار کا نعرہ نہیں لگا یہی میرا ایک صلاف ہے یہی میرا آپ سے ایک صلاف ہے یہی میرا آپ سے ایک صلاف ہے آپ صرف چار کو حق کہتے ہیں سب کو حق کہو آپ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ نے حرد امیر معاویہ کے بارے میں حرد ابو سفیان کے بارے میں حرد اہندہ کے بارے میں حرد عمر کے بارے میں حرد عثمان کے بارے میں آپ نے پاقیدہ توین کی یہ ریکارڈ میرے پاس وجود ہے دو شاہ صاحب بول رہا ہے یہ مبس خارج بات کر رہے ہیں یہ مبس خارج ہے مبس خارج ہے یوں مبس خارج ہے میں کہتا ہوں تو پھر ہٹ چار یار پہ آئے نا پھر ہٹ چار یار پہ سب کی طرف کہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ سب کے تو آپ بہت سنوں کے گستاغ ہیں نعرہ تحقیق کا جواب نعرہ تحقیق کا جواب آپ خود چھیڑ رہے ہیں نعرہ تحقیق کا جواب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ چار یار کہنا چاہیے میرا کام ہے ثابت کرنا آپ سب یار کہنا چاہیے یہ کون سے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن کی آیت میں سارا پڑھ کے سنا دوں گا شاہ صاحب آپ دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے میں سبانی سنا دوں گا یہ بات نہیں ہے میں نے آپ سے یہ سوال کیا حق چار یار کا نعرہ یہ آپ مارنے نہیں دیتے اس پر دلیل پیش کریں میں کہتا ہوں آپ سب یار کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے کس نے منا کیا آپ کو کس نے منا کیا کہا منا کیا دلیل پیش کرو کہا منا کیا حق چار یار کا نعرہ وہ ہے جس میں اب مجھے ادھر جانا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں چار یار آپ کہنا چاہتے کیونکہ آپ شیرِ خدا کی بات کرتے ہیں اس وقت میں آپ کی ریکارڈنگ آپ کو سناوں گا آپ نے کیا کہا کہتے ہیں علی کے برابر کسی کی سجاعت لاؤ نعرے مار کے علی کے برابر نہ کرو ان کی سجاعت لاؤ تو پھر برابر نعرے لاؤ آپ تین یاروں کا ذکر نہیں کرنے دیتے شاہ صاحب ایک دلیل نہیں میں بیسیوں بھی پیش کروں گا موضوع سے ہٹ کے بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نعرہ تحقیق کا جواب یہ حق چار یار کا سمجھ میں نعرہ تحقیق کا جواب حق سار یار بھی نعرہ تحقیق کا جواب نعرہ تحقیق کا جواب سب یار پیش کروں گا ابھی بات کھل جائے گی جب آپ پہلے موضوع سے ہی فرار فرما رہے ہیں یہ موضوع ہے اصل میں نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق کا جواب ابھی آپ نے کہا ہے تو ساری دنیا میں شعور اس بات کا ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں آپ نے کہا ہے نعرہ تحقیق سے بارے ایک اختلاف چلا آتا ہے علماء کی دنیا میں اس کا بڑا شعور ہے تو آگے جا کے آپ نے کہا ہے کhipہ نعرہ تحقیق سے بارے اختلاف نہیں ہے اس کے جواب حق چار یار سے اختلاف ہے اب سب یار کہنا چاہتے ہیں میں اب سب یار کہنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں ہق چار یار کا نعرہ مارنا صحیح ہے سب یار کا کیوں نہ لگاؤ حق چار یار کا نعرہ لگانا صحیح ہے اقانیت صرف چار کی ثابت ہے یا سب سے واقعی ثابت ہے وہ تمہیں ابھی دلیلForس کروں گا ابھی دلیل پیش کروں گا یہی کریں تو آپ کا اطلاع تو ماذا اللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا تم نعرے کی بات کرتے ہو مسجد نبی کا جرسہ دکھاتا ہو صرف چار شہابہ کے عنوان پہ ایسے بازور پکڑ کے حضور نے ہاتھ اوپر اٹھا کے ابھی بات کھل جائے گی حضور نے نعرے لگایا ابو بکر صدیق کے عرق عمر فاروق کے عرق عثمان جنہ الرین کے عرق مولا علی شہر خدا کے اب کہو باقی سب کی فضیلت نہیں ہے باقی سارے حق نہیں ہے ابھی بولانا ابھی بولانا آپ اس کا آپ اس کا ثبوت پیش کریں جو آپ چار حق چار یار دینا چاہیے میں اس کا ثبوت پیش کروں گا کیا کسابی آگے مختی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ حق چار یار پر دلائل پیش کریں سننے لیے ایک بات باقی فیصلہ ہو گیا ہے آپ اس کے خلاف دلیل نہیں پیش کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جب میں سب کو سب سے سب سے آپ کی مہربانی ہے آپ کی مہربانی ہے آپ نے بھی کہا ہے کہ میں دلائل پیش کروں حق چار یار کے یہ کہا ہے نا یہ فرمایا آپ نے یہ خصوصی ہے تو بھی باقی کو نکالے کے آپ نے فرمایا ہے کہ حق چار یار پر آپ ثبوت پیش کریں آپ اس پر نفی پیش کر سکتے ہیں جی اس پر نفی پیش کریں گے میں اس پر یہ تربیم پیش کر سکتا ہوں کہ صرف چار کو حق کا تو بلکہ سب سے آبا کو حق کا ہو سب سے آبا کو ماننے والا چار کو نہ ماننے والا ہے بات سننے پھر مجھے کرنی پڑے گی سب سے آبا کو حق ہم ہی مانتے ہیں آپ نہیں مانتے کیوں میں مانتا ہوں کیوں آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے آپ کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے یہ آپ نے کہا ہے کہ جب اگے نمبر بنانے والا سے بڑے بیٹھے ہیں اور نمبر بنانے کون نے مندس ہو فسطہ بھی کل خیرات شہابہ دے جیڑا تُسا لفظ بوجہ ہے شہابہ دے بار لفظ بولے نمبر بنانے دا اور ایک رویت کو آٹی جناب دی کمپیوٹر میں موجود ہے تُسی کی آکھیں تُسی کی آکھیں مولا علی موت دے بڑے کامبائنے بڑے لمحے لمحے قد آنے دے اور بھی بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں تُسی سانہ دیو مفتی صاحب تُسی بھی آ دیو تُسی بھی چواب دے ہوگی اس گلدہ کہ بڑی اخلاق دے دار اس گل کرنی چاہیے دی جیڑا بندہ شہابہ نہ کیا کہ شہابہ نمبر بنانے والا ہے جیڑا بندہ شہابہ دو بارے آکے کہ لمحے قد آنے کم نہیں آئے جیڑا بندہ شہابہ دے تان کرتا ہے جیڑا بندہ شہابہ دے گے تو اتنی اتنی توہیم کر کے گل کرتا ہے اوہ جا کیسانہ دیو بودھنا اخلاق دی گل کرو جنابی تُسی بھی کوئی انصاف فرماوہ نہ مفتی صاحب میں نے حکم دیو میں انکار کے بھی کھاوائی تو بھرے مجمع بھی تاکہ دنیا پتہ لگ جائے کہ اصل لوڑا کی یہ اندر اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کا حسن کرتے ہیں حسن کرتے ہیں حسن کرتے ہیں کہ یہ انچار کے سوا کوئی حق نہیں ہے یہ بھی فیصلہ کرتا ہوں یہ بھی فیصلہ کرتا ہوں یہ یہ کرتا ہوں سنو اب آپ نے یہ کہا نا تو آپ نے حضرت مولا علی شہر خدا کو اکمانتے ہیں باری باری بات کر لیا جی مفتی صاحب مفتی صاحب ان کو کہیں شرائز کی بابندی کریں اگر آپ ایک بات کا چواب تو دینا ہے حضرت مولا علی شہر خدا اگر اصل موضوع سے اٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں حضرت شہر خدا ربی اللہ تعالیٰ ہوں اگر اس طرح کا انداز اپنائیں اس کو مانیں گے آپ میری بات سرو یہ باتیں بے بنیاد کر رہے ہیں واللہ دی جاب اس صدق و صدقہ بھی میری بات سرو اولائی قوم المتقول شاہدی میری بات سرو حرد مولا علی شہر خدا اس کی تفسیر فرما رہے ہیں صدقہ بھی ابو بکر وہ کیا تصدیق شرف ابو بکر صدقہ نے کی ہے شرائط کی پابندی کریں شرائط کی پابندی خواب ہوگی جب آپ موضوع پر تشریف نہیں لائیں گے اس بات کا مجھے جواب دے آپ سارے حق ہیں اس میں کس کو شک ہے آپ سارے ملبعہ دبانے کے لئے شاہ صاحب میں نے ابھی دلیل پیش کی مولا شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت شہرِ خدا نے فرمایا صدقہ بھی ہی اس کا فائل کون ہے فرمایا حبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ قائدہ توڑے تو مجھے پتا چلے آپ کیسے دعویٰ کریں گے کہ سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا کی اولاد دونے کا میری بات سنو قرآن سے پہلے بات ہوگی اس کے بعد مولانا مناظرے کا موضوع تہہ ہوا تھا غلط بات ہے دیکھیں لکھا ہوا گیا شاہ صاحب فرما نے ہر چار یار غلط بات ہے آپ پہلے تین کی توہین فرماتے تھے ہر چار کی توہین کرتی ہے باتیں کیوں بناتے بے وقت یہ باتیں سر سر جھوٹی ہیں کیوں لٹی ہیں دنیا دیکھ رہی ہے آج کا موضوع کیا ہے مرادرہ کیا ہوا تھا آج موضوع کیا ہے موضوع نعرہ تحقیق کا جواب ایک چار یار آپ ایک چار یار پر دارے ہیں آپ اس کو مانتے ہیں میری بات سنو نہیں مانتے ایک تو جواب دو شاہ صاحب یہ آپ سب یار کو نہیں مانتے آپ نے ائر بورڈ پہ کھڑا تھا کہ ایک تل قادر کھڑا ہوا ایک منٹ میں فارق کر دوں گا پہلے تو بڑا شور سنا تھا شاہ صاحب ایک دلیل بھی آپ نہیں پیش کر سکے مجھے دو لفظوں میں جواب دیں ہم چار یار کا نعرہ صحیح ہے یا غلط ہے بتاؤ مجھے میں کہتا ہوں سب یار کا نعرہ صحیح ہے پہلے اس کی بات کریں جس کی بات ہو رہی ہے میں قرآن مجید قرآن مجید سے جو آیت پیش کی ہے قرآن مجید سے جو آیت پیش کی ہے اس میں حقصہ بھی آ رہی ہے لا فتح ہی لا نہیں بتاؤ اس سے بڑا جرم کو آپ خود کر رہے ہیں کیوں ہم تو پھر پیچار کا نام لیتے ہیں تم ایک کا نام لے کے باقی سب کو کہتے ہو کہ شامل ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ شامل ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن جب شہرِ خدا کے اس نعرے میں نفی بھی موجود ہے کہ کوئی تلوار نہیں ہے سوائے اس کے کوئی مرد نہیں ہے سوائے شہرِ خدا کے باقی سب کی نفی ہوئی یہ نہ ہوئی بتاؤ ہوئی یا نہ ہوئی یہ موضوع کیوں نہیں ہے یہ آپ کی کتاب کا سب سے بڑا سب سے بڑی تلیل آپ نے یہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا کہ نہیں آپ نے بڑی اجورت کا مظہرہ فرمائلہ میں بکی شریف میں جا کے یہ بیان کر رہا ہوں اور بوڑے بوڑے ساتھ لے کے تو کر رہا ہوں جناب یہ بیان پر پہنچنا تھا اس پر گریب کونی تھی اب اس کا جواب دو دنیا دیکھ رہی ہے میں کہتا ہوں یہ اصل یہ موضوع ہے یہ آپ کہیں کہ آپ کو کوئی اتراز نہیں میں کہتا ہوں آپ کو کوئی اتراز نہیں آپ سب یار کہنے میں آپ کو اتراز کرنا رہے ہیں جو مباس ہے جو بات ہے آپ کی زندگی کی ساری میند ہے جو رہاں جا رہی ہے میں آپ سے بزارش کروں گا شور کرنے سے کسری بنے گا یہ شور نہیں ہے آپ نے آپ کی میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے میری پاس میں کہتا ہوں کہ میں قرآن مجید سے ایک عید پیس کیا اس کا توڑ پیس کر میں نے ثابت کر دیا ایک بات سن لے سب حق سب یار پہ نے ثابت کیا ہے ایک بات تو سنیں ایک بات تو سنیں سن سکتے ہیں ایک بات تو سنیں اگر احمد ہے تو آپ نے کہا تھا اگر دیوار پہ بھی لکھی ہوئی تحریک صحیح ہو تو میں ایسا آدمی اس کو مان جاتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں حق قرآن کے خلاب بات کریں حق چار یار کا موضوع حق چار یار کا نارا صحیح ہے یا نہیں بتاؤ قرآن صاحب کو آپ کہتا ہے اگر تو آپ صحیح سمجھتے ہیں حق چار یار کا نام لے تو پھر اس کو مانیں اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر اس پہ منع پہ دلیل پیش کریں دو ہی باتیں میں کہتا ہوں شاہ صاحب کو تلیل تو دینے دو نا حضرت صاحب ان کو موقع تو دو شور کیوں کرتے سنے نواز تلیل کو پیش کرے نا مرتی صاحب میری آپ سے شور کرتے ہیں یہ آپ کی تحریر میں بھی ہے اور تحریر میں بھی آپ نے جلزے کی تھی میں نے وہ اعتراض نہیں کیا کیوں مجھے پتا تھا کہ شاہ صاحب نے میں نے حمد صاحب نے بیٹھنا ہے باتیں ہماری ہونی ہیں موضوع ہمارت ہے تو ہماری بات ملکل تحریر وہ موضوع ہے جو دونوں جماعتوں نے مل کے تک یہ لکھ دیں تو پھر اگلی بات کر لیں چلو بات میں تم کرتا ہوں یہ لکھ دیں شاہ صاحب حق چار یار کے موضوع پر بات ہی نہیں کر سکتے تو پھر بات چلے گی یہ بات غلط ہے غلط ہے تو پھر اس کو ماننے صحیح ہے آپ حق صاحب غلط ہے حق سب یار کو توڑ کر دکھائیں حق چار یار کی بیس اس وقت چلے گی جب آپ سک سب یار کو آپ توڑیں گے یہ کیسے بات کر رہے ہیں جناب باقیوں کو نکالیں گے تو حق چار یار کے ہیں آپ تھوڑی دیر کہتے ہیں آرام کر لیتے ہیں آپ پانی وغیرہ پی لیں مجھے آرام سے تعمل سے بات ہو جائے یہ بات آپ کو ماننے پڑے گی شاہ صاحب خدا رہا یہ بات آپ کو ماننے پڑے گی کہ چار یار آکھ ہیں یہ آپ کہہ دیں کہ نہیں آپ چار نہیں مانتے تو سب آپ کیسے کہتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو میں مانتا نہ ہوتا تو سب کیسے کہتے ہیں نہیں مانتے آپ نے لمبے قادو والا کس کو تان کیا دو چار چٹے اور لکھ دو دائیں بھائی سے چٹے آری شروع ہو گئی ہیں یہ جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھائی ہیں دیکھیں ذرا اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ کبھر کا بھی تقاضہ ہوتا ہے شاہ صاحب تھوڑا آرام کر لیں پانی پی لیں میری عمر بلکل ٹھیک ٹھاک ہے مہنگو جوس کر رہا پی لیں اس کے بعد شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ اب بات تو صرف اتنی ہے کہ آپ نے اس پہ دسکت کرنے بات ویسے آپ کر چکے ہیں مان چکے ہیں بلکل بے بنیاد ہے بلکل بے بنیاد ہے چار یار آکھ نہیں ہے میں کہہ دو سب یار آکھیں گے اس کا جواب تو دے سب یار آکھیں گے اس کا جواب دے سب یار آکھیں گے میں نے قرآن و مجید کی اگر کہتے ہیں حق کہیں تو پھر بھی جواب دے آپ والنا والنا آپ کیا کریں شاہ صاحب والنا کا تو اتنی کامتا کہ ہم نے سامنے بٹھا دیں نہیں ان کا کام ہے کنٹرول کرنا جو عدمی شاہ صاحب آپ نے ایک جملے میں جواب رشاہ فرما دے آپ بڑی منطق چلاتے ہیں ہم نے بھی سنا تھا وہ کدھ سے یہ منطق ساری ملتی صاحب کی بات سنے ملتی صاحب مزارے خود پوڑے ہیں وہ کیا کریں پوڑے تو بڑی جورت کا مزارہ کیا کہ ہم نے سامنے بٹھا دیا جو کام ہونی رہا تھا آپ شور کے ذریعے سے آپ اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اس سے پردہ آپ کا نہیں لے گا اس سے آپ کا پردہ نہیں لے گا آپ کو درائن سے بات کر بھی بڑے گی اور آپ اس کا اعلان کرتے ہیں آج ہی ہوا ہے تو آج ہی جواب کوئی نہیں میں تو سمجھتا تھا کہ ایک دو گھنٹے دو بات چلے گی ادھر ہی کلاب پر لانے مجھے کیا بید ہے ایک حوالہ بھی نہیں ہے مجھے پیش کرنے کی ضرورت میری بات بلتی صاحب کے بات سلجھ جی جناب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو یار روکیں آپ کو موجود پڑھ ہی نفذی نظام پر چلنے کے لئے ہیں جو اچھی آپ نے موجود پر شاہ صاحب اپنا مفتی صاحب ابھی یہ ویڈیو اگر ریورس کرے نا آپ نے ان کو کہا تھا کہ چار یاروں کے موضوع پر آپ کو جواب دیں یہ ویڈیو کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے جو آپ نے لکھا تھا نا جلدی سے زبیر شاہ صاحب آپ کو جلدی جلدی یہ لکھوا رہے تھے تو آپ نے بڑی آرکی سبائی میں یہ بھی نہیں کہتا بارال بڑی اچھی تاریخ میں آپ نے فرما دیا لیکن اتنا فرمایا تھا کہ اس پر باس ہوگی یہ تو فرمایا تھا نا تو یہ باس ہو رہی ہے شاہ صاحب اس سے جان چھڑا رہے ہیں اس سے شاہ صاحب کیوں یہ ان سے پیچھے تو صحیح سنے تو صحیح میں چھپ کر جاتا ہوں آپ منواز ان کو کہے چار یار حق ہیں یا نہیں ہیں یہ تو سارا مسئلہ ہے چار یار حق ہیں یا نہیں ہیں چار کی تو بات کریں نہ چار کی تو کریں نہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں قرآن کی تقیلیں ساری حق ہیں آپ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ قصطاق ہیں صحابہ کے آپ قصطاق ہیں شاہ صاحب صحابہ کے میں آپ کی ویڈیو پیش کرتا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا ہرگز میں کسی کا قصطاق نہیں ہوں تو کس کو کہہ لمبے قد والا کس کو کہہ لمبے قد والا کس کو کہہ لمبے قد والا میں نے کچھ بھی کہا ہے اس کا جواب جس وقت نہیں اس وقت کیوں ہے لمبے قد والا کہہ کہتان کیا آپ نے حضرت عمر پہ اور حضرت امام محمد بن نفیہ اب ایک لاکھ روپے کا آپ نے الزام لگایا ہے الزام نہیں لگا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے کہا ہے نا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کو اگر حق جانتے ہیں یہ دیکھو اگر آپ سب کو حق جانتے ہیں اُدھر الزام لگا رہے ہیں اس وقت ہے یہ اس موضوع پہ آپ چلیں گے تو ایک لفظ نہیں آگے بول سکیں گے ایمان میں حق ہے ایمان میں قرآن ہے اس موضوع پہ آپ چلیں گے تو ایک لفظ نہیں آگے جا سکیں گے اس لیے حق چاری آج کا ہوا اس کا پہلے فیصلہ کریں آج آپ کو دنیا میں قیامت دیکھنی پڑے گی جتنے آپ نے شورت کیے لوگ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب قیامت کس میں پرپا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نبی نے نہیں ہے لوگ لوگ نیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سوجیشن منا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب ادر سے سب کو یہ رولر اپا ڈال کے لے گئے ہیں بات تو تھی کوئی نہیں ایک دلیل بھی نہیں نکلی شاہ صاحب خدا رہا ایک دلیل پیش کرو کہ آج چار یار کا نارا مارنا جہد نہیں ہے اور اگر جہد ہے تو یا تسلیم کرو کہ مارنا جہد ہے میں نے آج پیش کرو شاہ صاحب یا کہو جہد نہیں ہے ایک بات کرو امت ہے تو ایک بات کرو میں کہتا ہوں مرادرے کا موضوع کہتا ہوا تھا جہد ہے یا نہیں جوابِ ماہ آپ چار یار آپ چار یار دیں آپ اس پہ بات نہیں کرنے جاتے مجھے موقع نہیں میں کہتا ہوں میں اس کے جواب میں کہوں گا یہ جواب صحیح ہے حق سب یار حق سب یار میں کہوں گا اور قرآن سے ثابت کروں گا قرآن سے ثابت کروں گا حق سب یار اس پہ بات نہیں کرنے جاتے آپ سب یار کو کیا دکت محسوس کرتے ہیں مجھے دکت نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب کا دام آپ نہیں لے سکتے آپ خستاک ہیں شہابہ کے آپ یہ مانے آپ صحابہ کے خوشناک ہیں آپ نے حضرت ابو صوفیان کے بارے میں جو بات کی ہے جس کتے کی پہنگنے کی عادت نہ ہوئے تو روٹی سلیتے ٹنگی چھٹو ایک این ناکیا جے میں رامہ اون کٹ کے رامہ دوڑا رامہ کٹ کے میں کہتا ہوں ایک کٹ کے دخواہ ایک مثال دیتی جس کتے کی پہنگنے کی عادت نہ ہوئے ایک ڈائے لاغ اپنے یہ فٹواری بولی رکیس تلایا جے میری بات سنو بات میں سنوں گا آپ مقتصاب کو کہتے ہیں تصریف کے درے میں بات کریں اور صحابہ کے بارے میں آپ جناب اتنی بڑی تان کر رہے ہیں استغفراللہ استغفراللہ یہ بات آپ اور میں ابھی درہی پیش کروں یہ حضور نے فرمایا ہے مقتصاب سن لے آپ بھی درہ یہ مسئلہ ایمان کا آپ بھی سن لے اس بات کو حضور نے فرمایا جاتا سبوہ صحابی منصبہ صحابی پالے یہ لانت اللہ اس نے بڑا جملہ کیا ہوگا اگر میں یہ تو ہوں تو مجھے کہتو عدم کرو یہ حضور کا فرمان ہے جو ان کے صحابہ کو پورا بلک کہے حضور فرما تو اس میں تو رب کی لانت ہے دکھاؤں ہوں آپ کو آؤ میدان میں دکھاؤں ہوں آپ کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ دعویہ یہ دعویہ بھی ہمارا ہے آپ کا تو یہ دعویہ نہیں ہے آپ صحابہ کے ستاق ہے حضرت اب مناظرہ تو چلنے دیں نا ابھی بات کچھا ہے کہ ساری ابھی بات ساری شور کرنے کو آپ اپنے کمال سمجھ دیں شور کرنے سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو آپ کے دلائل پیش کرتے پڑے نعرہ تحقیق کے نعرہ تحقیق کے جواب میں آپ چار یار کہیں میں نعرہ تحقیق کے جواب میں آپ سب یار کموں گا آپ کا جو مطالبہ ہے انیس سو تریپن سے پہلے اس وقت ہمارے مناظرے میں یہ تعلی ہوا ہمارے مناظرے میں تعلی ہوا یہ مناظرے کا موضوع جس میں چیلنج کیا یہ ہمارے مناظرے میں یہ تعلی ہوا ہم اٹھشی افلا کریں ہم اجازت سے حافظ کرنے وہ ویڈیو ہو جائے ہیں وہ ویڈیو ہو جائے ہیں یہ بھی ویڈیو ہو جائے ہیں ان کو کام نہیں ہے درمیان میں آپ کو رکمہ دیں گے ان کو یہ ویڈیو ہو جائے ہیں وہ ہمارا ویڈیو ہو جو ہے جو انا اظیرہ کتے ہیں جلو جلو دیکھو نا شاہ صاحب جان دوز کے موضوع چھوڑ رہے ہیں صحابہ کی اقانیت میں کس کو نزا ہے بات ہے نعرے کی اب اگر میں پیش کروں نا شاہ صاحب میں کیا کہوں گا شاہ صاحب نے نعرے کی حیثیت بھی خود بیان گی ہے یہ تو بات چل جئے ہیں کنارہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کون سا لگانا ہے شاہ صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ یہ نعرے کی حیثیت کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں جب ذمہ دار بیل کے پیچھے چلنا ہو اور بیل بیٹھ جائے تھک جائے تو وہ اس کی دھوم پہ دندی مارتا ہے تو کہتے ہیں نعرے کا مطلب یہ ہے جب مولوی تقریر میں رہ جائے تو اس کی دھوم کو کٹا جاتا ہے یہ نعرے کی حیثیت ہے حضرت شاہ صاحب یہ نعرہ ہے جس پہ آپ سارا جگڑا کر رہے ہیں یہی ہے سیدہ اس کی اور ایک میں قناب نے فرمایا ہے آپ نے کہا ہے یہ جتنے بھی نعرے مارتے ہو جتنے بھی سور کرنے سے پران اور عزیز سامنے ہیں پران اور عزیز سے کوئی ضبور کرتے ہیں اگر آپ نعرہ تحقیق کے جواب ہیں چار یاروں کے نام سے آپ کو کیا نفرت ہے چار یاروں کے نام سے کیا نفرت ہے مجھے میرے کتابیں اس وقت ہی کیوں یہ مجید ہیں لکھتے ہیں نفرت کو لکھتے ہیں ذرا یہاں سے چار یاروں کے نعرے سے آپ کو کونی نفرت نعرے کی باظری آپ باقیوں کو نکال کے نعرہ مارتے ہیں کہاں نکال لیں کیسے نکال لیں یہ آپ کو کس نکال یہ میں شیر خدا کا آپ کے سامنے والا پیس کر رہا ہوں یہ کہا ہے مجھے تبری دے رہا مولا علی شیر خدا نعرے یہ جامعہ البیان ہے یہ تفسیر تبری ہے یہ شیر خدا کا فیصلہ ہے آپ سے پوچھا گیا یہ واللہ دی جہاں بھی سن کی وہ صدقہ بھی ہی یہ صدقہ نفائل سن لیں درہ یہ صدقہ نفائل دونے صدقہ بھی ہی کیا فرمایا خارج عزبوز میں کہتا اولائے کا ہم المومنون حقا وہ سارے کے سارے ایک کے بارے میں بیان کریں باقی کی نفی نہیں ہوتی ہم چار کے بارے میں نعرہ لگائیں تو باقی کی نفی کیسے ہوتی ہے ابھی میں بتاتا ہوں جواب دو مجھے اس بات کا اس بات کا جواب دو مجھے یہ شیر خدا سے روایت ہے اس کا جواب دو مجھے ابھی میں پیش کروں گا ابھی تو یہ ملازہ چلنے دینا غوث سمدانی کا فیصلہ بھی آپ غوث سمدانی کے بارے میں بڑے دعوے کرتے ہیں بیان کے اولاد ان سے زیادہ غوث میری بات سرو میری بات سرو کہیں ہمیں کوئی اس سے کلام نہیں آپ کو پتہ نہیں میں آپ کو سے عرض کرتا ہوں مولانا ان کو کہیں مناظرہ چلنے دیں چلنے دیں کم روگنا مناظرہ آپ خارج اس موضوع بات نہیں کریں ہر چار جار کا موضوع کیا نہیں یہ نہیں نہیں ہر چار جار کے موضوع پر بات نہیں کر سکتا بات ختم کہہ دیں نہیں بات کر سکتا آپ اپنے خفت کو چھپانے کے لیے کیوں شور مچاتے ہیں بات سمجھیں بات سمجھیں نعرہ تحقیق کا یہ قانیت کی سند ہے یہ قانیت کا وقار ہے یہ قانیت کی سند ہے میں ساری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ ادھر حضور فرماتے ہیں ابو بکر سمجھیں اصل موضوع سے یہ آٹھ کے پاس چاروں کا نام لیتے ہیں میری بات سنو جو بات حضور فرماتے ہیں میری بات حضور فرمائیں ابو بکر عمر عثمان علی اور ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو اور حدیثیں اتنی ہوں کہ سناتے سناتے آدمی بڑا تو ہو سکتا ہے لیکن حدیثیں ختم نہیں ہوتی مولانا بات یہ ہے اصل موضوع کیا ہے اکچار یار اکچار یار نہیں اکچار یار نہیں نعرہ تحقیق کا جواب اکچار یار اب اس کا نعرہ تحقیق سنیں نہ بات سننا ہونا آپ منع واند کریں میری بات آپ نعرہ تحقیق کے جواب میں اکچار یار کہیں میں نعرہ تحقیق کے جواب میں سب یار کہوں گا آپ میری بات کو تھوڑے میں آپ کے بات کو تھوڑے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات کا تھوڑ آپ کے پاس توھی نہیں میری بات کا تھوڑ آپ کے پاس ہے آپ کی وہ بات ہی نہیں ہے میری بات جامع ہے میں بھی پیش کر سکتاацию آپ یہ اہلھی پیش کر سکتے صحابہ کی یہ حضور کے صحابہ کی عدول کی گستاخی کر کے آپ یہ عبارت بھی نہیں پیش کر سکتے آپ squadre جائیں گے اتنے صحابہ کی گستاخی کر کے تو آپ ادھر میں نے اس کی علت پیش کی آپ نے کہا مولا علی کے برابر لاؤ مولا علی کے برابر نعرے لگا کے برابری کرتے ہو علی کے برابر سجاد لاؤ آؤ میں تجھے دکھاتا ہوں شیرِ خدا فرما کہ عشقہ الناس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشقہ الناس ابو بکران ذرا اندازہ کریں ابو بکر ابو بکر جناب ابو بکران نکالو اس کو نکالو ویڈیو کو اسی میں بات ختم کرتے ہیں یہ کیسے بات آپ نے کی ہے ابو بکرانو ویڈیو کو ابھی پھیر کے لگا پتہ چلتا ہے میں نے سنا ہوا تھا کہ پی ایش دی کی اس کی شرعہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے شاہ صاحب آپ اس کو ثابت نہ کریں خدا رہا ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں پی کا معنی ہوتا ہے پھیرا ہوا پھیرا اور ہی کا معنی ہوا اور باقی کیا رہ گیا پھیرا ہوا دماغ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن آپ خدا رہا آپ اپنے زبان سے یہ نہ کریں یہ چلا لیں یہ چلا لیں خوبصورت بات کہا لیں مولانا 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 یہ بلکل باہر نکالے موضوع خوبصور تھا مفتی صاحب ہو رہے گے یہ بات آپ کو نعرہ تحقیق کا کہ آج فیصلہ ہوگا مفتی صاحب جو صحابہ کو برا کہے اس کو برا کہنے کی آپ جورت نہیں رکھتے اور شاہ صاحب کی بات اتنی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ باہر چاہ رہے ہیں شہابہ کو جو کہہ رہے ہیں لمبے قدوالے کام نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ بار خارج آز موضوع ہے خارج آز موضوع ہے میں کہتا ہوں نمبر بنانا وازدہ ہے اس وقت یہ بات ہے شہابہ کی قسطہ کی ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو حق صاحب یار یہ کو ہماری موضوع ہے یہ آپ کا موضوع نہیں ہے نعرے کی نعرے کے بارے میں بات کرو آپ نے کہا انیس سو تری پن سے پہلے دکھاؤ آو میں دکھاتا ہوں شور کرنے سے کسی نہیں پناہتا ہوں میں دکھاتا ہوں سیکروں کی دابوں سے دکھاتا ہوں مولانا عرض یہ ہے موضوع موضوع مناظرہ کیا ہے نعرے تحقیق کے جوابے جوابے باسوا جوابے بساہ آپ آپ کہتے ہیں آپ نعرے تحقیق کے جوابے حق چار یار میں کہوں گا حق سب یار میں کہوں گا حق چار یار یہ بات ختم کر لیں ابھی اگلی کرتے ہیں پھر یہ کر لیں ختم اسے بھی کر لیں یہ صحیح نہیں یہ چار یار میں کہتا ہوں حق سب یار صحیح ہے باقیوں کو کیوں نکالتے بیس پہ میں نے بھی یہ نویت میں کس کا جواب ہے تمہارے پاس جب سندہ کبھی ہی ابو بکر ہے تو باقی نکل گئے نہیں کسی نے تصنیق نہیں کی یہ قائدہ شیر خدا کہے آپ توڑ نہیں سکتے میری بات سرو نتی زندگی بھی شاہ صاحب اس پہ لگا دیں تو حق چار یار کنارہ سچا ہے میں پہ کہتا ہوں حق چار یار چار یار الحمدللہ حق چار یار ہو گیا ہے حق چار یار ہو گیا ہے دلائم اس میں ہونا ہے چورتیں کیا ہوگا ہے میری بات یہ تقریروں میں بھی آپ سے نکل گیا چاہتا ہے میری بات سنہیں یہ استقبال میں بھی نایر رکھتا ہے تو باہر شاہ صاحب تقریر کریں تو اسی نایرے پر دلیل دیتے ہیں شورت ہے عیرت اس بات کی ہے دلائم کہیں ہیں خود حضرت کہیں ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے تو ہماری صاحب میں اور بیٹھ کے ادھر جا کے یہ کونسی منطق ہے شورت کرنے سے مولانا یہ آدمی سے جوٹا ہے قذاب ہے جو بھی ہے آپ نے ساتھ ملائے میں اس کی ویڈیو پہ دکھاتا ہوں کہتا نارا تقیقہ جواب حق چار یار ہے میں کہتا ہوں آپ نے گوڑے بات کیے اور مولانا سبزادہ سید جامی صاحب کو آپ نے انوال کرنے کی کوشش کی ہے ابھی حضرت کا مجھے فون آیا ہے اور آپ مجھے آپ کیوں بولیں آپ کیوں بولیں یہ اکلاوورنی ہو رہی ہے یہ ششہ دکھا جا رہا ہے یہ ششہ دکھا جا رہا ہے ابھی ابھی آپ بات کریں گے نا آپ کیوں بولیں آپ کیوں بولیں co salary میں دکھاتا ہوں جو ہے اس کو یہ شریع نہیں ہے یہ شریع نہیں ہے یہ جو بات آپ نے کی اس کو چھپانا چاہتے ہیں اس کو چھپانا چاہتے ہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ کس کو دکھارے جاتے ہیں نکالو انگوبہ چلو باہر نگلو آپ کی حسیت ہی ہے پر MEکلو یہاں سے آپ کی کوئی حسیت ہی ہے آپ یہی 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 کرتے ہیں بیٹھ کے باسناً آپ یہی یہی کرتے ہیں آپ کو حبsplہ نہیں آتی نکالو انگوبہ ہے ان سے باد نہیں ہو سکتی کہہ رہے ہیں جھوٹ مجھے کیوں کہتے ہیں آپ کو اٹھیں آپ کا شاہ دیں آپ بھاگے ہیں شاہبہ کے آپ نے پہرے کیوں کہیں یہ ہر چار جار کلرہ صحیح ہے آپ کپ گئے ہیں نوٹ لے چکے ہیں وہ اسے بات نہ دروائے ہیں پہلے ان کو کر لیں نہ ہو آپ کے بڑے ہیں آپ کی کیا سیید ہے آپ کے بڑے ہیں آپ کی کیا سیید ہے آپ کو ان کو نہیں مان رہے ہیں ان کے ہوتے بھول لیں موتی صاحب ان کو ٹکالے پاَ ان کو باعت نہیں کرін موتی صاحب ان کو بیڑ نہیں کرے تو مطارئی ہیں بیٹھانی بتائیں 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 میں تکہتے ہیں تمہاروں سالٹ کرنا چاہتے ہیں تم کیا ہو تم کنے جاؤ گے ہم یہ دکھائیں گے اپنے مو سے دکھائیں گے اپنے مو سے مپنوں اپنے بیرے کے لئے میں سکوش کیا دکھائیں گے نکالو ان کو بھائن سرائیت کی مضیق ہے سرائیت کی مضیق ہے یہ ڈکاہ کامت چاہاں یہ پیسوں پہ پکنے والے کو میں نکلو جان تک بولتا ہے حلقیعت سی باہن سامیک بوولی تم بولو شرم کرو شرائق جب بلدی تلائے کیوں تلگی ہے یہ نکلو زبر شاہ خواہ زبر شاہ خواہ اگر پیر صاحب کی اجازت ہو تو میں ایک بات کرتا ہوں میں پورے مراظرین میں نہیں بولا ایک بولا میں ارز کرتا ہوں شاہ صاحب نے زیادتی کی ہے کھڑے ہو کر شاہ صاحب کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے پیر صاحب کو جو بیان فرما رہے ہیں آپ گول ہوتے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کی ڈیوٹی ہے نکالو ان کو باہر جنہیر شاہ صاحب تو آپ نے بول کا طبعہ برزی کی ہے آپ کا کیا بندہ آپ کون ہوتے ہیں آپ کے کیا سیئر محضرے میں یہ دوسری محضر ہے نہیں ان کو نکالیں نجلہ ملتی صاحب یہ بات نہیں ہر بات پہ آپ ان کی روح کر رہے ہیں خدا رہا پہلے آپ نے ان کو بٹھایا پھر ان کو بٹھایا اب ان کو خارج کرو یہاں سے مناظرہ تب چلے گا شاہ صاحب آپ تو شریف رکھیں ورنہ پھر مجھے بھی اٹھنا پڑے گا تشریف رکھیں آپ شاہ صاحب تو شریف رکھیں اس طرح کام نہیں چلے گا جناب آپ تو شریف رکھیں نہیں زور نہیں یہ شہور ہے یہ حقیقت ہے اگر آپ کے پاس دلیل ہے اب چار یار کبھنا پر تو پیش کرو کیوں نہیں پیش کر سکے گھنٹے گزر گیاں موسیقی رکھیں مفتی صاحب کو کیوں کہتے ہیں مفتی صاحب جو رہے ہیں آپ مفتی صاحب کو کیا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کو کیا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کو کیا سمجھ رہے ہیں رکھیں آپ بیٹھ جائیں اچھا رہے گا اصل موضوع ہے حق چار یار آؤ بات کرو حق چار یار کیوں نہیں ہے یہ تمہاری کتاب ہے یہ تمہارا چیلنج ہے چراسی ملکوں میں آنے جانے کی بات ہے اب کیا ہو گیا ہے میں کہتا ہوں آپ تشریف رکھیں نا بیٹھیں پھر مجھے کڑا ہونے پہلے یہ شاہ صاحب کو نکالے جی باہر انتظامیہ زبیر شاہ صاحب کو باہر لے جائے انتظامیہ شاہ صاحب کو باہر نکالے 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 تو باہر شاہ صاحب کو میں کرنا چاہوں گا کہ اگر میرے راڈ ہے بھٹی کین کا تحقیق کا حوالہ جابتہ پھر انسان ستمند ہے بیٹھنے ستمند ہے اگر نہ اگر یہ شکل جائے تو مجھے اس کے دو کٹے پہلے گئے ہیں تو مضوع پہ آئیں گے تو حضرت تو بات ہوگی نا آپ مفتی صاحب میری گزارش آپ ان کو پہلے نکالے تو سینا جب شرائط کے مطابق آپ خود نہیں چلیں گے تو پھر کس طرح کام ہوگا وہ شاہ صاحب کو کہیں کہ باہر تشریف لے جائیں آپ نہیں بول سکتے آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے فریق کیا ہیں آپ فریقی آپ کی پتہ چل لیں گی جب شاہ صاحب کو دلیل نہیں آ رہی تو آپ فریق کیا کر سکیں گے گے گلت بات کرتے ہیں کو دلیل میں نے کہو کہو نعرہ تحقیق پر منع وارد کرو اگر حمد ہے تو اب سب یار میں نے قرآن سے پیش کیا ہے آپ کے پاس دلیل آپ پیش کیا ہے نعرہ تحقیق کا حد کرو مجھے پتہ چلے آپ کیسے کرتے ہیں میں نے حد چار یار پر منع وارد کرو ایک کرو مجھے پتہ چل جائے آپ کیسے بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو تسلیم بھی کر چکی ہیں اور پھر کہتے ہیں شاہ صاحب پہلے شاہ صاحب کو نکالو مفتی صاحب آپ کو میں نے خدا پرستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اصل موضوع سے اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ آپ اصل موضوع کے بارے میں تلائل آپ کے پاس نہیں ہے میں نے قرآن بجید کی آیت پیش کیا جس میں جس میں میں نے جس میں صافت کیا کہ حق سب یار آپ ان میں سے چار یار کو کیا باقی کو کیوں نکالتے ہیں اپنی باری بھی آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے ایک لفظ میں بتائیں چار یار حق ہے یا نہیں میں کہہ دو سب یار سب یار حق ہے اگر اگر ثبوت ہے تو سب یاروں کا ہے کیوں جب سب کے پارے افتان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر کس میں افتان کرنے کا تھی نہیں یہ یہ بات آپ پوری آگے پناظرہ چلے نا میں آپ دنیا میں قیامت آپ کو نظر آ جائے گی آپ کا دلائل ہر کس نہیں ہے آپ کے دیامت پر پا ہے یہ بکلان کی دلیل ہے میرے ساتھ مطمئن ہے مجھ پر ان کا اعتماد ہے اور آپ کے دائم ہیں پسینوں پسینی دناب ان کو پتہ نہیں چاہتا کہنا کیا جو آپ کو آپ کے پاس شاہ صاحب براہ مہربانی کوئی دلیل ہے تو آپ پیش کریں یہ دلیلی پہ اولائے کو ملومن دل اقا اس کا دمر کر لائے کہ سیح چار آگے تو لڑائی کنا نہیں کیا بار کہتے ہیں یہ بار کہتو یاد کی کہا رہے تو سی کعال ہوگی تو سی بھی فور کٹو مارےционہ کٹو مارے رہا ہے نو گھڑو نیگ لوگ دو سابچی مالی بعد ہے کہتو ہے مار کٹو ہے مار کٹو ہے ایس آگ تو دوسری لوگ کٹو ہے بار کٹو ہے ریلی بار؟ مواری ایس آگ کیا سونوں لنی THIS میرا مر Chee میرا مر اکرنا میرا مر اکرنا میرے پرین یہ بولے کیوں میرے پرین یہ بولے کیوں شرائط میں توی کھا لیگگہ شرائط میں توض پہ球 یا بہتی ہے căاں نہیں کر سکتے آپ نہیں بور سکتے نکالو ان کو شاہ صاحب کے اور مولمہ کے مامین چلو آپ میں رہنمائی کی شکریہ نہ شکریہ نہ 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 راموٹی صاحب دنیا بے گھنی اولادی قسم دنیا تکریئے میں ازاقال لگی ہے نہ کوئی ہوتی کوئی نہیں یہ کوئی چلانی کی یہ شاہ صاحب شاہ صاحب اولائے قابل اولائے قابل اولائے قابل اولائے قابل کیا معنی ہے اس کا یہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے اے صاحب بھائی کرنا کر لیا اند دو اے تو ان مرنا بہونا ہے تو یا پھر دلیل تیری بہو نہیں اے دلیل یا یہ پیش گی دی توڑا نہیں سوں اے پیش گی دی اے پیش گی دی اے پیش گی دی اس کے معنی یہ ہے اے پرانے پاک لو مار رہے ہو اے یہ معنی ہے قدارہ آپ پرانے پاک کی یہ تو ہندہ فرمائیں شور پرانے پاک ہاتھ مارنے کے لیے نہیں ہوتا شور میں ہی کرتا آپ گوھر کریں آپ جب گوھر نہیں کر رہے تو مجھے شور کرنا پڑتا ہے کہ شاہ صاحب موضوع ہے بنادرہ آپ کو ٹیش بھی نہیں کر رہے تو شور نہ کرو تو کدھر جاؤ میں ہی تو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نظرے لگا کے ویڈیو والوں نیٹ والوں دنیا والوں جوانوں پہلوانوں انسانوں خدا کا خوف خدا کا خوف خدا کرو اصل سچائی سچائی کو چھپانے کے لیے سچائی کو چھپانے کے لیے آپ آگے پیچھے فرار کیوں کرتے ہیں نیٹ بند کر دیا کیا ہے یہ بھی بائیلیشن کی یہ آپ کر رہے ہیں باہر سے کس میں بند کی ہے مفتی صاحب خدا رہا اے ظلم نہ کرو اس وقت پڑھا رہی تھے جیت سنیاں نہ شکست ہوگی تو نیٹ بند رہیتا ہے کیے بند گلتا ہے آپ نہ بولیں آپ نہ بولیں نا آپ نہ بولیں شاہ صاحب سے بات رہی یہ مفتی صاحب سے ہو رہی ہے میرے پریڈ میں میرے پریڈ میں مولی صاحب بولے ہیں یہ مناظرے کا کوئی طریقہ نہیں پریڈ میرا ہے بیچ میں نے شور بچانا شروع کر دیا بیچ میں شور نہ کرو تو کدھر جب آپ کو بات ایک بھی نہیں سی دی یار اتنا میں تو سنا تھا کتنے بڑے عالم دین ہیں میں ابھی آپ کو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں ہم چار یار کا نعرہ لگنے کیا آپ کو تکلیف ہے اور مفکر اسلام کا ایک سو نعرہ لگے تقریب میں کبھی آپ نے منہ نہیں کیا آپ سب یار کا نعرہ سننے میں کیا آپ کو اضراض ہے آپ ہمیں مفکر ہیں سب یار کا نعرہ سننے میں کیا اضراض ہے آپ مفکر ہیں آپ مفکر ہیں تو باقی کی نفی نہیں ہوتی تو حق چار یار سے آپ کو کیوں بندہ ہے جناب یاo مدانے مناظر یہاں غلیل دیناپڑے گی آپ کو آپ نے مرید بھی اب نہیں چھوڑیں گے میرے میرے بات پہ دیکھ رہا ہے جو آپ نے بند کر دیا ہے کیوں بند کیا گیا ہے یہ سب جانتے ہیں کیوں بند کیا گیا ہے گپے گپے مارنے کی گپے مارنے سے گپے مارنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ اس دلیل کو تو لیں میں نے ثابت کیا ہے دلیل آپ کیا ہے دلیل کو جیئے آپ نے بہت جائے نہیں میں پران مجید سے بیش کیا ہے کہ اگر سب یار جب نعرہ تحقیق لگے نعرہ تحقیق لگے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یار ہے اگر سب یار ہے اگر سب یار کو کیوں روکتے ہیں یہ بھی اس میں بھی آپ یہ تعویٰ کریں صرف کیونکہ میں تو کہتا ہوں آپ اس تعویٰ کے لئے آج سے یہ تعویٰ بھی نہیں کر سکتے میرے بات رہن مجھول ہے اگر آپ کریں تو پھر کس طرح کریں اگر سب یار سب ہوتے کیسے چار حق نہ ہوں تو شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو یہ قائدہ تحقیم ہے یہ سب کوئی پان نہیں ہے کہہ دیں کوئی آٹے سب پان کر آکھ دیتے ہیں میری بات سنو یہ دنیا روڑ رہا ہے اگر پڑے کہہ دیں تو پڑے کہہ دیں وہ کہہ دیں کہے دیں جنب سے پیدے کوئی نہیں اگر پر شور کریں اگر چار یار کا نعرہ جہز نہیں ہے تو بتاو مجھے جی جہز نہیں ہے اگر چار یار کا نعرہ جہز نہیں ہے اگر چار یار کا نعرہ لگانے میں آپ کو کا احساس ہے آپ کو کسی کر سکتے ہیں آپ کو شیفہ کے گستاق ہیں استغفراللہ 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 بات سوڑو میں مستاز میں بھی نکھاؤں گا فترے کتنے ہیں اصل موضوع ابھی تو امتدار آگے آگے دیکھیں گے ہوتا ہے کیا میری بات سوڑو اب ہوتا میں نہیں کہہ رہا میں بھی مجھے تو کچھ احساس ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں دو گھنٹے گزر گئے کتنے ٹائم ہو گئے جنہاں یہ سب اپنے وقت فضائے کیا ہے میرے پیرین میں بولے کیوں ہیں دو گھنٹوں میں میرے سیاہ صاحب کے پاس حق چار یار کے منع پر ایک تو ایک عادی طریقہ نہیں میں کہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کیا کہتا ہے قرآن مجید کی آیت پیش کیا کہتا ہے اولائے قوم المومنوں نے حقہ یہ سارے کے سارے حق ہے تو تو قرآن مجید حقہ کیا اس میں کمار ہے تو اب اُتھے حقہ بھی کہیں اور اُتھے یہ بھی کہیں کہ یہ لمبے قطعوں والے کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں حق کہتا لو حقہ بھی حق ہو تجارہ کچھ اس گفتے کی پونکنے کی عادت نہ ہوئے تو روٹی سلیدے ٹنگی چھڑھو یہ رہی کی مطلب ہے میں کہتا ہوں پھر قرآن جات مارے رہا پھر قرآن جات مارے رہا مارے دے پیٹن بار پھر قرآن جات مارے رہا شاہ صاحب قرآن دی بھی گستا کیے بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل جھوٹ ہے میں تمام صاحبہ کے راہ تمام صاحب قرآن دی حتمارہ کے نہیں مارے تمام صاحب قرآن کو سب شہبہ کی میں جت کرتا ہوں جھوٹ کہتے ہو یہ بے بنیاد باتیں کرتے ہو جی اس وقت یہ بحث نہیں ہے اس وقت یہ ثابت کرنا ہوگا آپ کی گستا کی ہو جائے تو آپ لان صورت ہو جاتے ہیں کتاب اللہ کی گستا کی ہوئے آپ کو یہ لگ رہی ہے میں نے جو دلیل پیش کی ہے اس قرآن کی دلیل پیش کی ہے آپ کیسے میں کس کو اوپر سے مار رہے ہیں آپ اس کا جواب لات سکے آپ اس کا جواب لات سکے آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں استفراللہ استفراللہ کہنے سے معفی نہیں ہوگی ایسے جب پہلے مانے ہیں پھر سرعام توبہ کرے استفراللہ توبہ کرو توبہ کرو کیوں قرآن مجید کے آیت کا جواب نہیں دیتے ہو آیت استفراللہ میں صحابہ کو کبھی گالی دینے والا توبہ کرو تم تم توبہ کرو میں کس بات کی کروں تم اس لیے دو بار توبہ کر کے پھر پھیلتے ہیں تو تو وہ ہو جاتی ہیں دو بار کہتے ہیں استفراللہ میں آپ کے قول سے استفراللہ کہتا ہوں آپ کا لگ بات ہے یہ دو بار توبہ کریں میں شور کرنے سے چار یار کے نعرے سے چار یار کے حق ہونے پر تم میں کیا اعترام ہے چار یار حق نہیں ہے سب زیادہ کو حق ہونے میں آپ کو کیا اعترام نہیں کیونکہ جب سب حق ہونے سب حق ہو گئے وہ نعرہ نہیں لگا جاتا کہانا لگا جاتا ہے آپ کی مفیلوں پر بھی نعرہ لگتا ہے تو حق چار یار اگ سب یار اس کا جواب یہ قابل ترمیم ہے آپ کے اپنی زبان سے چار یار نکلتا ہے کوئی بات مفتی صاحب ان کو کیا کہتا میرے ساتھ بات کرو مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب کیتنے نیٹ چلوان گیا نے یہ نیٹ کو نہیں چڑھنا ہو یہ نیٹ نیٹ چلیا ہو مفتی صاحب کیتنے مفتی صاحب سترہ رہا کیا منہ نہیں مفتی صاحب جا رہا کیا کیا براڈ پریشن لو ہو جائے جی شاہ صاحب اس کا مفتی صاحب نے جو آپ کی عویق اس کی وہ بھی چھوڑ گئے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو تمہیں تمہیں یہ بات تمہیں خدا کا خوف کرو میں شور کے ذریعے سے اپنی خود بچانا چاہتے ہو نہ تم حضور کے یاروں کے یاروں کی مانتے ہو تو تمہیں خوف خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا خوف کرو کیوں اصل مضبور سے انعراب کر رہے ہو شور کرتے رہے ہو حیرت اللہ کو کیوں گالی نہیں ہے مرکہ شاہ بھی نہیں ہے حیرت اللہ بن عمر کو کیوں گالی دی ہے کسی کو گالی نہ دیئے نہ دینا چاہتے ہو توبہ کرو توبہ کرو اسے لیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے کتنی دیر بند رہا ہے صرف یہ شاہ صاحب کو پیر لیا ہے منا کر مفتی صاحب حضرت آپ کے شہر میں آئے تو تھے آپ انصاف سمجھ گئے حیرت مفتی صاحب میں بانے پر میں آپ ہر بات میں تو ایسا نہیں نہ ہونا چاہیے یہ شاہ صاحب میں اتنی بار پیلیشن کی ہے آپ صفائر وہ بھیل بنوا کے لیے آئیں نہیں عرض قیلت یہ ہے دلائل کا جواب دلائل چوتا ہے یہ شخص شور کے ذریعے سے اپنی برتری بنوالے جاتے ہیں شور کے ذریعے کیوں شور یہ دلائل کے شور کے ذریعے سے میں میں کھانی شور نہیں ہے دلائل کا سور ہے میں آیت پیش کیا آیت کا جواب آیت ہے میں نے آیت کے ذریعے سے پیش کیا ہے کہ آپ سب یار آپ سے بتائیں چار یار رکھ نہیں ہے سب یار رکھ نہیں ہے سب یار کا موضوع نہیں ہے سب یار کا موضوع ہے آپ 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 کا جواب غلط ہے کہ چار یار کا نعرہ یہ جہز ہے یا نہیں میں کہتا ہوں اب سائی آپ سب یار کا نعرہ آپ سب یار کا نعرہ جہز ہے حضرت جیادت ہو تو میں ایک بات آس کروں دس دس منٹ گفتبو کا ٹائم کر لیں جو بھی آپ نے کہنا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ شور کیا ہے انہوں کے نہیں 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 ہو کیوں گیا دیر آپ کمار کرتے ہو گئے اول 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 جواب دے تو منہ پیش کرنے دے ہو جاتے من جان وہ تو تین دفعہ قدائدی کیا ہمارے ساتھ سے زوہرہ مشاہ صاحب آہم ادھر بھی کیا انہوں نے اول سے آخر تک پابندی نہیں کی ان کا منہ کل بھی کیا ہم کیا کرنے ہیں آپ کو یہ صحیح کی آتے ہیں کہ گفتبو ہو جائے اس میں آپ بولیں خموشی سے pessoal رات سنیں اصل میں کسی کو گرانا مقصود موسیقی صاحب بقصود ہے کہ آقا کے ہاں کے پر دسمیت آپ بولیں ہم خموشی سے سنتے ہیں دسمیت آپ سنے گئے بولنے دیا بھی ہے بولنے دیا بھی ہے منع کی تلیل پیش کریں بولنے دیا بھی ہے دسمیت آپ بولیں موضوع دے لے موضوع دے لے موضوع جو جو آپس میں تہا ہوا ہے وہ موضوع ہاں جوир نے ہڑا کبھشے گا ہر جگہ دے بھیغی جانمتے بھیچے آدمی تھے چل آگے شہر و شاری کرنا چاہتے ہو شہر و شاری خورسلی کریں میں نے کون سے نکال کے دکھاؤں گا آپ کی درجہ سکتے ہیں میں جلائل بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں سب ملکے ہنسے گئے میں کہتا ہوں اے اے اگر دلیل پیش کرو حضرت سولہ علی نے نہ رہے تو دلیل پیش کرو کہ شہابہ اکرام دا واقعی دی نفی نہیں ہوں دی میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی اللہ زینہ آمن اس بار پہ ایک پیش کی ہے اولائے کے ام المعون ان حقہ وہ سارے کے سارے حق ہیں میں یہی تو کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے پہلے یہ بات بتلائی ہی ہے کہ چار سعبہ کو حق ماننے سے کبھی انکار کیا نہیں کرنا چاہتا نہیں لیکن باقیوں کیوں یہ کہتے ہو باقیوں کو نکالنے پر مجھے شہر کیوں کرتے ہو ایک بات دروں دستردرد کی بات اگر اصل موضوع پر کرنا چاہتے ہیں تو اصل موضوع ہے یا رکیت غلط ہے دیکھیں لکھا ہوا کیا ہے مولی صاحب آپ نے لکھا آپ کے دس خطوص پر موجود نہیں ہے اس پر آپ لکھ دیں یہ بات ہوئی ہے آپ کے دس خطوص پر موجود نہیں ہے میرے ساتھ بات کریں آپ کے دس خطوص پر یہی بات خدا خدا نہ ترسی کی بات کرتے ہو اس جو لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب کیا ہے حق چار یار آپ کریں میں کہوں گا حق سب یہا تو آپ حمد کرے نا آپ دو رکھ سوضو یہ ہے نہیں بھی بات سنیں ایک مطعیدہ آپ پیش کریں دوسرا اس کو توڑے جب آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے لکھتے پہلے بات ختم میری بات لکھتے ہیں کہ حتیار یار کتاب آپ نہیں توڑ سکتے جب آپ نہیں توڑ سکتے جب آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ اور اونچی آواز کریں یہ کافی تلیل ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو مجھے کرنی پڑے گی کہا کہاں مہنچی ہے وہاں سے کسی کا نام لینا یہ آپ نے خود کہا ہوا ہے آپ نے کیا لکھ کے دیا ہوا ہے اُن کو کیا کہتے ہیں میرے صاحب بات کرو اُتہہ اُن کے ساتھ ہوا ہے میرے اور آپ کا تہہہہ ہوا میرے احمد حسم نہیں ہوتا تہہہ کہاں ہوا ہے آپ کے اپنی تاریخ سے رجوع کرلے میں یہ موضوع چھوڑ دیتا ہوں رجوع کرلے رجوع کرلے اپنی تاریخ سے یہ بے بنیاد باتیں کرتا ہوں گی بات بے بریاد باتیں کر رہے ہیں اس وقت آپ نے جواب جواب مصاب نارے تحقیق کا جواب آپ حق چار یار دیں آپ دیں آپ دیں میں اس کو جواب میں کہوں گا حق سب یار میرا میرا حق سب یار ہے میں کیوں نہیں مانتا تو کہو حق چار یار میں کہتا ہوں حق سب یار کھو کہ وہ کیوں نہیں کہتے جب مانتے ہو تو کہنے میں کیا ہے مسئلہ یہ موضوع یہ موضوع سے دائم ہے مت جائے آپ مفضی صاحب ان کو خدا کا خوف دلائیں اصل موضوع پر بات کرائیں اگر یہ بات کرنا چاہے تو کریں میں یہ بھی کہہ چکا ہوں آپ یہ لکھ دیں کہ اس پر نہیں کر سکتا تو اگلے پر کر لیں جائے لکھ دیں کہ اس موضوع میں بات نہیں کر سکتا لکھ دیں کون لکھ دیں آپ خدا کا خوف کریں آپ میرے ساتھ ابھی چلے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کا سارے پانی کا پتہ تو چل گیا ہے شروع میں ہی پتہ چل گیا ہے آپ سے چل گیا ہے آپ کے ایک آیت پیش کی ہے اس کا جواب آپ نہیں لاسکتے اس کے مقابل میں شورت کی اس کے برائے ان سانگزنیوں کے درست پرزنیت آپ حضر پڑائیں اپنے موقع بیم کریں اگر اس میں کوئی اگر اس بات پہ جس میں نزا ہے اس پر دلیل نہ آئے اس پر شاہ ساکھ اس پر باس نہ ہو تو کیسے حال نکلے گا اصل موضوع پر بات کرنی ہے اک چار یار موضوع ہے اک چار یار موضوع نہیں نعرہ تحقید موضوع ہے نعرہ تحقید موضوع ہے اس کے اس کے جواب میں آپ کہیں اک چار یار میں اس کے جواب میں کہوں گا اک سب یار اس پر آپ بھی دلائل دے میں بھی دیتا ہوں نہیں اک چار یار پر آپ نہیں دے سکتے میں کہتا ہوں اک سب یار پر میں پیش کروں گا اک چار یار کی بات کرو سکتا ہے یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے میں ڈی وی ڈی چی پانچ منٹ پلیز ڈی وی ڈی چینج کر لیکن ٹھیک ہے انٹرگیٹ آرہا ہے انٹرگیٹ آرہا ہے انٹرگیٹ آرہا ہے مانگ کر دیا ہے